بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 کہ ہر ایک کو ڈراب کرنا پھر وہاں سے آگے واپس دینا چیک کر کے ہر ایک کے لئے مشکل ہو رہا ہے تو بہتر سلوشن یہی لگا کہ آپ لوگ میرے ساتھ آپ لوگ اپنا اپنا ٹیسٹ کر لیں گے ساتھی میں آپ کو چیکنگ بھی کروا دوں گے آپ لوگ اپنے اپنے طور پر خود اپنا پیپر خود سے چیک کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو خالی مسٹیک بتاؤں گی آپ نے سائکل کرنا ہے اور پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم مارکنگ کیسے کرتے ہیں کہ کتنی غلطی پر ہم کہاں پہ مددب کتنی مسٹیک کرتے ہیں میں ایک دفعہ دوبارہ اس دن روائز کروا دوں گی تو انشاءاللہ 1 آور کے اندر یا 1 آور 15 مینٹس میں مجھے لگتا ہے یہ سارا ہو جائے گا ٹھیک ہے بات سننا چاہے گئے تو انشاءاللہ آپ سب لاس قوارٹر انشاءاللہ جو اس نمبر سیکنڈ کے لئے تیار رہیے گا ٹھیک ہے سب ایک ہی کہوں ہیں نا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پھر ہم ساتھ ساتھ چیک کر لیں گے تو انسٹنٹ آپ کو آپ کے نمبر مل جائیں گے اور وہ پھر سارے نمبر انشاءاللہ آپ مجھے بھیج دیجئے گا یا افشان کو تو پھر ہم ایک شیٹ کو جسے کاجے اپ ڈیٹ کر دیں نا جس میں سب کے ریزلٹ ہیں انشاءاللہ چلی جزا کر لیں انشاءاللہ موبان ہو جائیں گے ہم نے کہاں تک آیات کو دیکھ لیا تھا I think 257 تک دیکھ لیا تھا 257 تک نا آگے سے انشاءاللہ آن ورڈ کریں گے نا صحیح ہے آگے سے آن ورڈ کریں گے نا 257 تک دیکھ لیا تھا آپ سب رہتی ہیں اپنے مصف کے ساتھ سب نے اپنا مصف کھول لیا ہے اور اپنی پینسل پہلے اپنی محب کو ایسا کہتے ہیں خالص کر لیتے ہیں اللہم جعل عمل کل لہ صالح لجعلہ لوجہ کا خالصہ ولا تجعل لآہد فیہ شیعہ اے اللہ ہمارے تمام مال اچھے بنو دے اور ہمارے اپنے لئے اسے خالص کر دے اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ رکھ آمین اللہم آمین آپ سب اپنے مصف کے ساتھ رہتی ہیں انشاءاللہ چلی ٹھیک ہے آپ کی پینسل بھی ساتھ ہو مصف بھی ساتھ ہے انشاءاللہ غور سے دیکھئے گا آیت صورت البخرا آیت نمبر انشاءاللہ ٹو فیفٹی ایٹ رائی ٹو فیفٹی ایٹ سے اون مٹ کریں گے جزاک اللہ خیرین کسی رہ بارک اللہ حفیق آپ کو میری آواز آئی ہے آپ لوگ کو میری آواز آئی ہے آپ کو میری آواز آئی ہے آپ کو آواز آئی ہے کہ کنپنگ کیجئے مجھے لگتا کہ میری سکین شیئرنگ ہو رہی ہے کیا مجھے سکین شیئرنگ ہو رہی ہے مجھے ایسا لگا کہ ایک سکنڈ ذرا دیجئے کہ مجھے سکین شیئرنگ کو ذرا آف کرنا جس ویٹ کیجئے گا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ کو میری آواز آئی ہے آپ لوگ کو میری آواز آئی ہے آواز آئی ہے سیسٹر فاتمہ آپ میوچ پہ ہیں ابھی بھی میوچ ہے آپ کا مجھے سکین شیئرنگ ہو رہی ہے سیسٹر فاتم کا اللہ اللہ علیہ الرحمن الرحیم علم تر ایلالذی حاج ایبراہیم فی ربی علم تر ایلالذی حاج ایبراہیم فی ربی ایبراہیم فی ربی ایبراہیم فی ربی ایبراہیم فی ربی اعطاها اللہ الملک اذ قال ایبراہیم ابراہیم 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 ربی اللذی يحیل ویمیت ابراہیم 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 ربی اللذی يحیل ویمیت موسیقی 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 فاقت بها من المعرب فبوهت اللذی کفا فاقت بها من المعرب فبوهت اللذی کفر وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى أُرُوشِهَا اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى أُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعَدَ مُوتِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُمْ وَهُمِئَةَ عَانٍ وَثُمَّ بَعَثَهَا فَأَمَاتَهُمْ وَهُمِئَةَ عَانٍ وَثُمَّ بَعَثَهَا قَالَ تَمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتُ يُوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالَ تَمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالَ لَبِسْتَ مِئَةَ عَانٍ فَانْذُرِ إِلَىٰ طَعَانِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ قَالَ لَبِسْتَ مِئَةَ عَانٍ فَانْذُرِ إِلَىٰ طَعَانِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ تَمْ لَبِسْتَ مِئَةً عَانٍ فَانْذُرِ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ تَمْ لَبِسْتَ مِئَةً عَانٍ فَانْذُرِ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ تَمْ لَبِسْتَ مِئَةً عَانٍ فَانْذُرِ إِلَىٰ إِلَىٰ عِظَانِ كَيْفَ انْشِزُهَا ثُنَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا تَمْ لَبِسْتَ مِئَةً عَانٍ فَانْذُرِ إِلَىٰ عِظَانِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُنَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ فَلَمَّـرَمْ أَعْلَمٌ أَعْلَمٌ أَعْلَيَا ثَرُلُّ لَهِ قَالَ أَرْغَيلِ بُقَالَ يَمَا جَعُسْتَلُ لَهُ قَالَ أَات أَنَّ Character اللہ خیر یہاں سے دیکھتے ہیں علم تارہ آ کیا علم نہیں تارہ آپ نے دیکھا الالذی طرف اس کے الالذی جس نے حاج جھگڑا کیا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے کوئی یہ نہ لکھ دے ابراہیم علیہ السلام کو میں اس ابراہیم علیہ السلام سے یعنی ابراہیم جہاں وہ مفعول ہے نا جھگڑا کرنے والا کوئی شخص ہے جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا ہے تو ابراہیم کیا ہے جن سے جھگڑا کیا جا رہا ہے فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں ان کے آتا ہو آتا کی ہو اسے اللہ اللہ الملک بادشاہت اس جب قالا کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے اب آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک میں دیکھ رہے ہیں اب ابراہیم ابراہیم آجا اب یہ ابراہیم ہے ایک میں فتح ہے ایک میں دمہ تو یاد رکھیں فتح انٹیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ مفعول ہے جس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور ابراہیم یہ فائل ہے ابراہیم نے کام کیا مراد ہے کہ قالا کہا کس نے ابراہیم نے کہا کیا ربی میرا رب اللہ وہ ہے جو یحی زندہ کرتا ہے وہ یومیت اور وہ موت دیتا ہے قالا اس نے کہا کس نے ابراہ جو جسے کہا جائے جو نمرود کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کا ذکر ہے اس نے کہا انا میں احی میں زندہ کرتا ہوں و احید اور میں موت دیتا ہوں قالا کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فانو پس بے شک اللہ اللہ یعطی لاتا ہے بے شمس سورج کو من المشرق مشرق سے فاتی پس تُو لئا بہا اسے من المغرب مغرب سے فبوہیت اللذی پس مبہوت رہ گیا اللذی وہ جس نے کفر کفر کیا تھا واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم اللہ اللہ جو ظالم ہیں او یا کل لذی مانن اس کے جو مرہ گزرا علی قریتن ایک بستی کے یعنی علی اوپر قریتن ایک بستی کے وحی اور وہ خاویتن گری ہوئی تھی علی اروش اپنی چھتوں پر پالا اس نے کہا انہ کہا کس طرح یحی زندہ کرے گا حاضی ہی اس کو اللہ اللہ بعد بعد موت اس کی موت فَأَمَاتَهُ تو موت دے دی اسے اللہ اللہ نے مئتا سو عام سا سم پھر بَعَسَهُ اس نے اٹھایا ہو اسے قَالا فرمایا کم لبستا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے تم قَالا اس نے کہا لبستو اب دیکھ تا پہ جو فتح ہے نا تا کا فتح شو کر رہا کہ ٹھہرے رہے تم ٹھیک ہے اور قَالا لبستو یہ تو تا پہ دمہ ہوئی میں اس کا ٹرانسلیشن کر رہے میں میں ٹھہرہ رہا یومن ایک دن او یا بعدہ کچھ حصہ یومن دن کا قَالا فرمایا بل بلکہ لبستا تم ٹھہرے رہے می آتا سو عام سال فنظر قَز دیکو الہ پعامے کا اپنے کھانے کی طرف و شرابے کا اپنے پینے کے لم نہیں یا تسنم باسی ہوا وہ منظر اور دیکھو الہ حماری کا اپنے گھدے کی طرف ولی نجعلہ کا اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں آیتاً ایک نشانی لِلنہ سے لوگوں کے لئے منظر اور دیکھو الہ طرف الہیوانی بھڑیوں کے کیفہ کس طرح ننشز ہوا ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں سمہ پھر نقصوہ ہم پہناتے ہیں انہیں لحمہ گوشت فلمہ پھر جب تبیانہ واضح ہو گیا اللہو اس کے لئے قالا اس نے کہا عالمو میں جانتا ہوں انہ انہ کے بے شک اللہ 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 اوپر کلی ہر شئیئن چیز کے قدیر بہت قادر ہے یا قدرت رکھنے والا ہے ٹھیک ہے سب سے نوٹ ٹائن کر لیا ہے انشاءاللہ روٹ وڈ دیکھتے کوئی بھی پارٹسیپیٹ کر لے روٹ وڈ کے لئے علم جی کوئی جبان ریڈی ہے تارا کا روٹ وڈ بتایے شابش جی کون بتایے گا تارا کا روٹ وڈ علم تارا کوئی بھی میک کھول کے یا لکھتیجے کوئی ٹلے لکھیں شابش یا کوئی بھی پارٹسیپیٹ کر دے میک پک آکے جی سوہی ٹھیک ہے رہا حمزہ آیا گود ہا جا کا بتایے ہا جی ہا جی ٹھیک ہے ہم آتا ہوں ہم 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 ماشاءاللہ ہم ہم جو پرانی ملک آتا ہے سب کو آتا ہے نا میں اس کو اسکے پہتی یو ہی ہا یا ہم جی الحمدلللہ آگے دیکھیں جی جی آواز آریا ہے نا ویومیت مین واؤتا مین واؤتا ٹھیک ہے الحمدلللہ مین واؤتا ٹھیک ہے آگے آجاتے ہیں یہ بھی اخیی بھی وہ یہ وہ امید بھی یا یا تی بھی آپ کر چکے آتا سے بشم سے بھی آسان مشرق بھی شین را قاف شین مین سین سب آپ کو آتا مغرب غین را بھائی فبو ہی یهدی بتائی خاد یا ربش خاد یا قوم پی آپ کو پتہ ظالمین ظالم کیجا میں سب کو پتہ ظالمین قاف واؤمین اچھا مرہ بتائی مرہ مین رارہ مین رارہ قریتن قاف را اف را اخ خاویتن خاویا روش این راشیم لبستہ بتائیے لام باسا ٹھیک ہے لبستہ بھی ہوئی ہے آگے آجاتی میغتہ کر چکے فنزل سب کو پتائیے نونزارہ تاامی کا تا این مین تا این مین شرابی کا شین رابا شین رابا یتسانم سانم سانم سین نون سین نون سین نون آگے دیکھتے انشاءالہ ہماری کا ہمیم را ہمیم را ولی نجالے کا نون جیم جیم آین لام جیم آین لام اچھا کیا آجاتی اے زامی حمزہ زامی حمزہ زامی آین 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 ماشاءالہ نین شیزو ہاں نین شیزو شین زا نین شیزو آین نین شیز و ہم پہناتے ہیں کس سوا گیسے کپڑ گیسے ہم کاف سین واو کاف سین واو کاف سین واو مشہ اللہ الحمدللہ آکے آجاتے ہیں یہ ہم کر چکے ہیں لحمہ بتائیے لام حامی ٹھیک ہے لام حامی آکے آجاتے ہیں تبیان بدایے بیان با یانو مشہ اللہ با یانو آئلمو آئین ڈام مین ٹھیک ہے قدیر بتائیے آئین ڈام مین کے بعد قدیر بتائیے کاف دال را کاف دال را ماشاء اللہ ٹھیک ہے اچھا اب آکے الحمدللہ چلی ہم انشاء اللہ تھوڑا سا اس کی تجوید کر لیتے ہیں آپ سب ریڈی ہیں انشاء اللہ چلی اگر سامنے ہیں تو مصف کے سامنے دیکھ لیچے انشاء اللہ تارا کا رود بٹ کیا تھا جب سب سے را حمزایا ٹھیک ہے را حمزایا انشاء اللہ چلی ہم نے دیکھتے مجھے دیکھ کے بتائیے را حمزایا پڑیں گے یا لائت بتائیں گا سب جو مائک کھول کے بتا سکتا بتا دیں بس را حمزایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خورا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مد کی فرائی جو ہوتا ہے اس کا ریزن ہوتا ہے تو ایک تو آپ نے حمزہ سبب پڑھا ہے جو آپ نے پڑھ لیا مدد الواجب متصل مدد الجائز منفصل کچھ ہوتا ہے کہ سکون اور جو شد ہوتی ہے یہ سبب ہوتا ہے تو جو شد کی وجہ سے ہے تو یہ کیونکہ یہ لیٹر میں بھی ہوتا ہے جیسے آپ الف لامین دیکھتے تو اس میں بھی مدد لازم حرفی مسقل ہے اور مدد لازم یہ کیوں ہے حاجہ پورا کلیمہ ہے ایک ورڈ ہے اس ورڈ کے اندر ہی شد آ رہا ہے تو لہٰذا آپ اسے کیا کہیں گے مدد لازم کلی مسقل مسقل کیوں کہہ رہے ہیں شد کی وجہ سے ٹھیک ہے تو تھوڑا مشکل ہوگا لیکن آپ اس کو ادا کریں گے کتنا کاؤنٹ ہے یاد ہے آپ کو اس کو ہم کتنا کاؤنٹ پڑھتے ہیں فور سکس ہم نے تو فورٹو فائب اس کا رکھا تھا نا یہ متصل اور منفصل کا ہم نے کہا تھا اس کو ناک کیجئے اسی طرح ہم نے کہا تھا ہم سب کو فورٹ کر دیں گے کیکہ چاہے وہ مدد لازم سکون ہے اس پہ بھی ٹو فور سکس کاؤنٹ آلاؤ رہے ہیں ہم اس کو فورٹ کر دیں گے اور واجب متصل کو بھی منفصل کو بھی اسی طرح مدد لازم صغرہ سب کو کبرا سوری سب کو ہم ایک رکھ لیں گے تو ہماری ریسائیٹیشن ہی کچھی سی ہو جائے گی کہ ہمیں پھر دادا وہ نہیں کرنا پڑے گا کہ لمبا کچھ رہے ہیں کم کچھ رہے ہیں وہ آپ کو ایک عادت ہو جائے گی کہ یہ اتنی ہی لیند نہیں ہے لیکن جو حاج جو ہے اس کو سکس کاؤنٹ کچھنا ہے ٹکی ہے یہ لازم ہے تو مدد لازم قلمی مساقل ٹک ہے سمجھ آگیا سبتی مدد لازم ہے کیونکہ شب اس کا سبب ہے جی الحمدللہ کیا ہے اید راہیم بلکلہ ٹک ہے اور راہ کتنا کانٹے ٹو ٹک ہے ہی کتنا ٹو ٹک ہے الحمدللہ یہ مدد آگی سوالیات مدد آگی ربی ہی کی زمین راہ گی کونسی مدد دیکھ کے بتائیں لازم کلس میں سب کو بتایا مدد لازم کبرا ٹک ہے کیونکہ بیسے تو بہت ساری چیز ہیں لیکن میں نے آپ کو بس ایک پوین بتایا ذہن میں رکھئے کہ اگر ہا زمین جو کہ مذکر جو واحد مذکر غائب کی زمین رو نمبر ون اور نمبر ٹو نیکس لیٹر میں حمزہ آئے ٹک ہے لیکن اگر آپ اس کو روکیں گے تو پھر یہ مدد صلاح کبرا نہیں بنے گا ٹی رو بی ٹک ہے نا اب آپ کی یہ انمد نہیں بنیں گے اگر آپ نے اس کو روک دیا ٹک ہے لیکن اگر آپ کنٹیلیو کر رہے ہیں اور نیکس لیٹر میں حمزہ ہے تو پھر آپ اس کو کتنے کانٹ پڑھیں گے شابش بتائیے فور کانٹ مدد سلا سلات کبرا سلات کبرا ٹک ہے آگے آجائیں انشاءاللہ ان کے بعد حمزہ نیکس وڈ میں آرہے کون بتائیں گے کچھ بطائیں ٹائم اظہار اظہار حلقی منشاءاللہ جو لفظ جلالہ ہے جو لٹر ہے اس کو ہیوی پڑھیں گے یا لائٹ ہیوی الحمدللہ اس کو ہیوی پڑھیں گے کو ہیوی پڑھیں گے کو ہیوی پڑھیں گے الحمدللہ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ربی اللہ یا مدھی آگے یہ ہاں کچھ لوگ کا ہاں نہیں اتنا پرامننٹ ہو رہا ہے یو ہی یو ہی ہوا باہر کی طرف آئے گی تو پتو چلے گا کہ یہ ہاں ہے ٹکے میں آپ کو فیلونے چاہیے مخرج کے بعد یہ مجل آف تھوڑ سے آدھا ہو رہا ہے آپ کو پنچنگ سے کیفید فیل ہو گی تو آپ کو پتو چلے گا یو ہی پڑھیں گے یو ہی یہ سہی نہیں ہے یو ہی ٹکے انشاءاللہ ویو می تو می کتنا کان پڑھیں گے ٹکے آلا آنا اب اس کو کتنا پڑھیں گے آلا آنا اوہ یہ یہ میں سہی پڑھ رہی ہوں آنا آنا نائے آنا ون کاؤنٹ ہو گا جب بھی یہ اللہ کے ذنے رہتے ہیں جس کو ون کاؤنٹ پڑھا جاتا ہے لیکن اگر یہ اینڈ آف دا آیت آئے اگر یہ آنا ایک دم آخر میں آتا ہے تو پہر ہم اس کو دو کاؤنٹ پڑھتے ہیں لیکن مجل آف دا آیت کے اندھر آج ہے تو آپ نے اس کو اولی ون کاؤنٹ پڑھنا اس کو نوٹ کے لیجے آنا نائے آنا کیونکہ یہ مدیہ کی طرح ہے نائے آلف مدیہ لگ رہا نائے آپکہ پڑھتا ہے نائے کیونکہ حمزہ آمد آف آلف سے پہلا فاتح آ رہی ہے تو آلا آنا نائے آنا ٹھیک ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے آلکہ اوہی ونہی دیکھ چکے قولہ پڑ چکے فا انہ انہ پہ کانسا غنہ ہے اکمال غنہ اکمال غنہ آگے لام جلالا کو آپ سب کو پڑھیں گے یاعتی میں بتائیے یاعتی کے اندر آئے گا جھٹکا آئے گا یاعتی کے اندر بتائیے جھٹکا آئے گا یاعتی کے اندر بٹائیے یام دیا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو کان پڑھیں گے اور جھٹکا آئے گا ٹھیک ہے بشنسی مین المشریقی بوری آپ کی زبان پھیلنی چاہیے بشنسی مین المشریقی آپ کی زبان پھیلے گی مین المشریقی اگر روکیں گے تو مشرق کیا ہو جائے گا قلقلہ قلقلہ ہو جائے گا گھٹ مانشاءاللہ اگر دیکھتے انشاءاللہ فاتھی بھی ہاں ہاں بھی دو کانٹے جھٹکا آئے گا مین المعوری بی آواز چلتی رہی معوری بی اگر روکیں گے تو راہ ہیوی یا لائٹ ہیوی ہیوی باللہ ہو لام جلالہ ہیوی لاہ کتنا کانٹے کھائے بہت شعور کر رہا ہے کسی کا میک تا بہت شعور کر رہا ہے یہدی کو بتائیے یہدی دی کتنا کانٹ ہے لاہ کتنا کانٹ ہے شابش بتائیے لاہ ون کانٹ ہے دی تو نہیں ہوگا لاہ ون کانٹ کی ہوگا سواری لاہ ٹو کانٹ ہے اور دی تو لام کے ساتھ جوائن ہوگا شابش لاہ یا ہندی قوم ہے قوم کانس ہے قوم یہ کانسی مداری ہے واولین شابش آزوالی میں پہ رکھیں گے تو کانسی مداری ہے مداری ہے مداری ہے مداری ہے مداری ہے لسکون آگیا جاتے او واولین آگیا کلزی یا یا مدی آگیا مرہ راہیوی علا لامیت تو کون پڑھیں گے خارو راہیوی یا لائت خوالی باتایئے خوالی ایادو خوابی کتنی خوالی کنین کے بعد واہ آرہا کونسا رول ہے ادغان ویدگنہ ادغان ویدگنہ کسی کا میک کے پیچھے شور ہے کسی کی نا تو مجھے نہیں پڑھتا کسی ایک کے میک کے پیچھے شور آرہا آگے بیکھتے انشاءاللہ خواہ 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 پڑھیں گے یا لائت خواہ 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 کسی کا میک آگے کونسی کونسا رول ہے ادھار حلاقی ادھار حلاقی بودھ ماشا اللہ اعلیع ورشیہ روح اور ہا دونوں کو آپ نے ٹو ٹو کانٹ پڑھنا انشاءاللہ غامت دیا اللہ خواہ ان لیکن نا بھی دو کانٹ اور ان پر گھنمہ کرنے کے بعد آپ دو کانٹ پڑھیں گے انشاءاللہ حافظ اللہ اللہ جلالہ یہاں پر یا لائٹ یہ صحیح پڑھنا لائٹ لائٹ پڑھیں گے اگر موتی ہاں پہ میں روکوں گے تو مجھے کتنا کاؤنٹ کر کے روکنا پڑے گا کون مجھے بتائے گا موتی ہاں تو کاؤنٹ یا جب بھی مدیا چاہے آپ اس کو کانتیو کریں یا روکیں آپ نے اس کو تو کاؤنٹ کر کے ہی جسے کاؤنٹ روکنا ہوتا ہے یا پڑھنا بھی ہے تو دو کاؤنٹی پڑھنا یہ ہوگا اچھا می آتا میں کوئی علف کو نہ پڑے پورا کاؤنٹ جائے گا تنمین کے بعد سا آرہا ہے کیا کریں گے ادغان بدغنہ اخفہ 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 ٹھیک ہے تو آپ کا پتہ سا ہے نا تو اخفہ کا لیٹر ہے سمہ موس کمپلیٹ گھننا باعثا ہوں یہ کونسی مہدر باعثا ہوں نیکس لیٹر میں حمزہ نہیں آرہا باعثا ہوں مدل صلاح مدل صلاح صغرہ صغرہ صلاح تو صغرہ ٹھیک ہے صغرہ موس کم لابستا یہ سباب کو یہ سائنے قولا لابستو سین میں سا ہے ٹھیک ہے آواز ہوا نکلے گی لیکن سین وسل سون نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے لابستو ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لابستو سین کی ساون آنے لگے یو من ٹھیک ہے یہ واؤ ماتیا ہے اور نیکس لیٹر میں حمزہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے آپ کہیں گے ازہارِ حلقی آبش ازہارِ حلقی کل بھی پتہ ہے بے عوضہ یہاں پہ کلتی ہو سکتے بہت ہیوی کیونکہ سارے قولہ ہیوی تو کاف باقی سارے لائک لیٹر ہیں لیکن بے عوضہ بہت فل آف موت کے ساتھ آپ کے ہونٹ نہیں سرکل ہونے چاہیے آپ کے جو مفرج پیچھے سے جو بے کاف در ٹھیک ہے وہ اپر کی طرف اٹھنی چاہیے بہت فل آف موت کہ پتہ چل جاتے کہ اپنے اپنے سہوٹ کے ساتھے کو گول گئے بہت فل آف موت بہت فل آف موت ایسے کہتے نہیں یاو انشاءاللہ روکیں گے تو کانسی مد بن جائے گی مد مد عارض لسکون عارض لسکون ٹھیک ہے شاہبش قوالہ بل لبس تو یہ سب آپ دیکھ چکے چکے آمین فان فان کی کون سرول ہے نون ساکن کے پاتھ زار شاہداش کویٹلی بتائیے اخفہ 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 کریں گے فان زور ٹھیک ہے الہ قعا 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 یہ پہ پہ سلٹے کیجئے قعا پورا آ تکاون جانا جائے میکا وشارا را تکاون جانا جائے لام یا تیسن وان اگین دیکھیں یہ وان اخفہ کیونکہ زار جو ہے وہ اخفہ لاترس میں سے ہیوی اخفہ گا گا ہیوی کہ زور رابی ہیوی الہ حیماری کا ہا ہی حی حی حیماری ٹھیکے ماں تو کون ولی نا جا جیم پی قل خل آیات لننسی آ تو کون اور تنمین کے بعد لامے تو کون سرولے کون بتائے گا تنمین کے بعد لامے شابس پولیے تنمین کے بعد لامے شابس اب بولیے ادغام ادغام وک یا بداؤ بداؤ گھنم لن یہ آپ کا گھنم 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 ونزور ہم کر چکے الال یہ وہ وہ تو کون پڑھیں گے لف مدیا یہ کیفہ کیا جائے گا یالین یالین ہو جائے گا نون شیزو ہا یہاں پہ اخفہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں تو کون سم موس کمپلی یہاں پہ بھی سرٹی کر لیجئے غلطی ہو سکتی ہے دونوں مجھ سامنے ساتھ ساتھ آرہی ہیں واؤ مدیا الیف مدیا نک سو ہا ٹھیک ہے ہا نک ہا یہ نہیں لحم لحم یہ ہا اور یہ ہا میں بہت پرومننٹ ہونا چاہئے میں کچھ کی چیک کر رہی تھی تو یہ دو ہر میں مکس اپ ہو رہے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھئے گا اکمال غنہ اور الف مدیا ٹھیک ہے تبیین لہ ہو ٹھیک ہے لہ تو کون کر کہ حمزہ کو بازی کرتی اعلام جھکا نہیں اعلام ایسے نہیں کرنا نا بہت اگزاجرشن کہ اعلام یہ بھی غلط ہے ان اللہ ح ٹھیک ہے نون یہ جو انہ موسکم پیر غنہ لام جلالہ آپ ہیوی کریں گے عالی کل شیئی ان چھیک ہے ہیوی کریں گے گھنہ یا سارے اخوا ہیوی کریں گے یا لائٹ ہیوی کریں گے شیئی قدی راہ ہیوی رہے گا لاسٹ نہیں یا ہلکا رہے گا لائٹ یا 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 ساکین والا رول ہیوی کریں گے لیکن ہم روکیں گے تو یا ساکین کرو لائٹ ای ہیوی نہیں کرنا ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ کوئی بھی ایک یا دو بس مجھے پڑھ دی کیونکہ مجھے تفسیر کمکل کروانی کوئی بھی رہی ہو انشاءاللہ سٹارٹ کر لائیں میں بتا دیتی بس تو او جو پڑھا ہے وہ پڑھ لے یہاں تک پڑھ لے وہ امید تک پڑھ لے کالا انا اوہیی وہ امید ٹھیک ہے کون رہج ہے کوئی بھی والینٹریلے پڑھ لے شاہ بش شاہ بش کوئی بھی پڑھ لے آپ کو پڑھتا بس امید کی کی کالا جو بھی پڑھ میں پڑھو جی جی پڑھ لے انشاءاللہ بسم اللہ رمان کی کالا عمل بسم مناسب ابراہیم آف کراب بھی ابراهیم آف کراب بھی انا اطا رمان اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذي یهی و یمیت یهی و یمیت قال عنا اوہی و اومید بتائیے اور باتا آئے جی تو ہاں کو دیکھیں کہ ہاں کامیخ رجی یوہی اسی طرح قول آنا اوہی و اومید یوہی یوہی ہاں نکالیا یوہی ہاں ہاں کھائی کیجئے پولیا یوہی ہاں جیسے ہی نا کوشش اچھی تھوڑا سا اور اس پر پریکٹس کیجئے نا کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ہی اب ان کو کروا دیں ہاں کی پریکٹس نا آپ سے جن کو ہاں کا ہو رہا ہے نا تو ان کو پریز دیوا دیں انشاءاللہ اچھا ایک پر امز دکے کہ یہاں پہ ہاں جا نا اس کا کاؤنٹ کامیتا ہے نا یہ بھی ہاں ہے نا یہ ہاں نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ پورا اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے جن کے ساتھ مرچ کرنا ہے اچھا اس کے لاوات جب آپ اس کو روکیں گے میں یہ بھو رہا ہے ہی میں فی راب بھی بس اس کو روک دینا ہے راب بھی ہی کر کے نہیں روکے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ راب بھی کر کے روک دینا ہے انشاءاللہ بہت اچھا پڑا جے آیا کافیہ آیا کافیت کرلی آیا کافیت کرلی جو آیا کافیت کرلی جو آیا کافیت کرلی کہ اِبْرَہِمُ فَا اِنَّ اللّٰہَ يَأْتِ بِشَّمْسِ مِنَا الْمَشْرِقِ یأتی بالشمس من المشریق فأتی بها من المغرب فبوہیت اللذی کفر واللہ لا یهد القوم الظالمین بارک اللہ سنتی کون بتائیں گا کون بتائیں گا شابش بارک اللہ فکر بہت اچھا پڑھا تو قلق اللہ بہت واضح نہیں تھا خوف پہ نا جب آپ نے اس کو روکا تو اس کو تھوڑا سا کر لیجئے گا اور یہاں پہ تھوڑا سا نا یہاں پہ کیا کہتے فَإِنَّ اللَّهَ جب آپ نے سٹارٹ لیا فَإِنَّ اللَّهَ تو بہت زیادہ لامی جلالہ ہیوی نہیں تھا تو تھوڑا سا اس کو بھی دیکھے گا اور فَإِنَّ اللَّهَ یہ بہت اہم ہے یہاں پہ لوگ کلتی کر سکتے ہیں آپ یہ کہ تو کلتی نہیں لیکن اس کو انڈرلائن کیجئے یہاں پہ نا فوراں آپ نے پڑھنا ہے فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ ایسے نا کہ پا کے حرکت یا با کے حرکت کسی ایک ہی سٹرچ ہو جائے صحیح نا تو اس کو بھی سرکل کر لیجئے تھوڑا سا یہاں پہ آپ اٹھیں گے مجھے اسا فیل ہو رہا ہے ہم انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے انشاءاللہ آپ نے خود سے پیکٹس کرنی ہے ایک چیز مجھے پچھلے ہوم ورک سے کنفرم کرنی تھی ہمارے بک میں لکھا ہے قائم رکھنے والا اور آپ نے بتا رہا تھا قائم رہنے والا تو میں خلال سے دونوں ہی صحیح ہونا چاہیے محاجی قیوم کے اندر دونوں سے فرطاتی ہے قام یقوم سے یہ وڈ بنا ہے اور قیوم مبالغی کا سیقہ ہے اور اس میں یہ کہ خود بھی خائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا بھی دونوں معنی آئیں گے دونوں لکھا جائے دونوں سیٹ ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے مراد ہے کہ قائم کرنے والا مراد ہے کہ وہ خود بھی خائم ہے اور اس در تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے انشاءاللہ ابھی میں اس کی تفسیر بتا رہی ہوں ٹھیک ہے الحمدلاللہ چلے انشاءاللہ دوا کی طرف کو اٹھلی موان ہو جائیں گے اللہ کری ماری وقت میں بلک ہے تو کس نے یاد کرنا دی دوا بھیج دی چلے انشاءاللہ نیکس دو دوا کو دیکھتے اور یہ بھی الحمدلاللہ جو دوایں ہیں وہ بھی قرآن کی دوا ہیں پہلی دوا ابراہیم علیہ السلام کی اور دوسری دوا آپ کو پتہ ہے کس کی دوا ہے آدم علیہ السلام کی انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے پہلی دوا کو دیکھیں گے کیا ہے ربنا اے ہمارے رب اے خیلی بخش دے مجھے ولی والی دیا اور میرے والدین ولی المؤمنین اور تمام مؤمنوں سے یعنی اس تمام جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں یعنی جس دن یاقوم قائم ہوگا الحساب حساب یعنی جس دن حساب قائم ہوگا اس دن اللہ تعالی تو مجھ یعنی مجھے معاف کر دیں پھر میرے والدین اور تمام مؤمنوں کو معاف کر دیں کتنی خوبصورت دعا آپ دیکھیں کہ دعا کا طریقہ بتا دیا گیا کہ جب بھی دعا مانگیں تو انبیاء کی دعاوں سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی لیے مانگیں کچھ بھی مانگنا سب سے پہلے اپنی لیے مانگیں پھر اپنے والدین پھر تمام جتنے بھی مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات ہیں سب کے لیے دعا مانگیں تو ہمیں دعا کا ایک طریقہ بتا چلیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے اور یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نا تو انشاءاللہ اس دعا کو دیکھیں گے ربانا غفر لي ولی والدین ولی مؤمنین ولی مؤمنین یوم یقوم الحساب اب آپ سب میری ساتھ رو ربانا غفر لي ولی والدین ولی مؤمنین ولی مؤمنین یوم یقوم الحساب تو اب انشاءاللہ ایک دفعہ سوچئے دل میں دیکھئے کہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی نا اور اس دعا کو ذہن میں لکھے رکھے پڑھئے کہ اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خطا کرنا ہونا تو آپ دیکھئے کہ آپ جب کسی دوسری کے یہ دعا مانگتے ہیں تو دراصل ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے اور وہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے تو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ کسی دوسری کے لئے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تفرشتہ مقرر ہے اور فرشتہ آپ کے لئے دعا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور تمام مومنین مومنان کے لئے چلیں اور ہم اس نیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے اور اپنے اپنے گناہوں کو ذہن میں لاکے پڑھیں گے صبح ہوتی ہے آج کوئی نہ کوئی تو گناہ ہوئی گیا ہو گیا ہوگا نہ کچھ تک ہوگا ہم سب سے ہوئی جاتا ہے کوئی چھوٹی آواز بلند ہو گئی ہوگی یا ہم نے کسی چیز میں کوئی تاہی کی ہوگی آج کے صبح کے گناہوں کو یاد کر کہ کوئی بھی ایسا گناہ فجر کے بعد سے یا رات میں سونے سے پہلے ہو گیا اس کو یاد کیجئے اور اس کو ذہن میں رکھے اللہ سے دل کی گھرائی کے ساتھ توبہ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں سب پڑھیں گے رَبَّنَا غَفِرِهِ وَلِ وَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقَانَ الْحِسَادِ چلیں آپ دوسری دعا کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ رَبَّنَا اے ہماری رَب ظَلَمْ نَا ظُلُمْ کیا ہم نے انفسنا اپنی جانوں پر وَإِن اور اگر لم نہیں تغفر لنا تو نے ماف کیا یا بخشا ہمیں وَتَرْحَمْنَا وَرَحْمْ کیا ہم پر لَا نَفْنَنَا البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے مِنَ الْخَاسِرِ خَسَارَةً پانی والوں میں سے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دعا کس کی ہے آدم علیہ السلام کی نا جب ان سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کو یہ دعا سکھا دی اور ہم یہ دعا پڑھ چکے ہیں پہلے نا الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ان کو دعا سکھائی الحمدللہ اور اللہ تعالی سے جب انہوں نے ان الفاظ میں دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ان الفاظ میں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے تو اللہ سے امید کریں گے سبحانہ و تعالی سے کہ وہ ہماری گناہوں سے درگزر کریں گے ہم پر رحم بھی کرے گا اور ہمیں قسارہ پانے والوں میں سے نہیں کریں گے انشاءاللہ تو یقین کے ساتھ دوبار کریں گے چلیے پہلے میں پڑھتی ہوں ربنا ظلمنا انفسنا وئی لن تغفیر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اب میری ساتھ افسر پڑھیں ربنا ظلمنا انفسنا وئی لن تغفیر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بغش دے ہم پہ رحم کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارہ پانی والوں میں شامل نہ کرنا اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق ادا کر دیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں صحیح میں ملیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر خورازی ہو جائیں ہم پہ رحم کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے در بزر کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے دو آیات کی ریسائیٹیشن بھیجنا ہے لفظی ترجمہ بھیجنا ہے روٹ وٹ بھیجنا ہے اور یہ دو دعائیں آپ نے انشاءاللہ بھیجنا ہے میں نے اسے دونوں دعائیں کروا دی کہ یہ آپ کو پہلے سے آتی ہے آپ سب کو یاد دی ہے ربنا ظلم نہ ہر ایک میں یاد کیا ہے ربنا فرلی سب کو یاد دی لیکن پھر بھی تجوید میں غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ قرآنی دعا ہے تو اس کو بہت پڑھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے کہ غلطی نہیں ہونے چاہیے انشاءاللہ تو دونوں دعائیں یاد ہیں اسی لئے میں نے آپ کو کروا دی یہ دونوں قرآن کی دعائیں انشاءاللہ ہم موون ہو جائیں گے اپنے انشاءاللہ تفسیر کے لیسن کی طرف لاس کلاس میں جو ہم نے دیکھا تھا وہ وہاں تک دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولیوں کو بھیجا اور انبیاء جو آتے ہیں ان میں جو فضیلت رکھی ہے اور نہیں جسے کہا جہاں انبیاء کے درمیان ایک کو دوسرے کے مقابلے میں فضیلت دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے ہمارا کام کے تمام انبیاء کو مان کر جسے کہا جہاں ان پر ایمان لانا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی وجہ بتا دی کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کن کن سے کلام کیا کیا ہوا یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی موجزات کا ذکر ہے اور اصل بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آنا لڑتے لیکن بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو بھیجا ہے وہ کیوں بھیجا ہے امتحان کیلئے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے جو سب کو رکھ دوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر ہدایت و گمراہی کے راستے کو وحصے کر دیا ہے اب ہم میں سے کون جو گمراہی کا راستہ اختیار کر کے جسے کاجہ جھگری کرتا رہتا ہے اور ہم میں سے کون جو ہدایت پا کر اللہ کی بات پر سمینا و عطانہ کہتا ہے اصل بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات پر جسے کاجہ اختلاف نہیں کرتے وہ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں پھر وہ کفر کا راستہ اخیار کر لیتے ہیں اور اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں امتحان کیلئے رکھتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وما خلقت الجنہ والانسو اللہ لیعبدون اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو لہٰذا عبادت یا عطان صرف اور صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے پھر خرچ کرنے کی بات آگیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو قرآن میں قیس قیس وقت البخرا کو دیکھیں گے مختلف موتیوں سے پرو دیا گیا آیات تو نا کبھی آپ کو انفاق کی آیات نظر آئیں گی کبھی آپ کو عبادات نظر آئیں گی کبھی آپ کو معاملات نظر آئیں گے کبھی آپ کو حافظ سبی اللہ نظر آئے گا کبھی مال خرچ کرنے کی بات آئے گی تو خواست کر دے کے مال خرچ کرنے کو رزق میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے چاہیں وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ کے کوئی بلیسنگ جو اللہ نے آپ کو دی ہے آپ کا مال آپ کے بچے آپ کا گھر آپ کی سکرز آپ کی صحیحت آپ کا وقت سب آ جاتا ہے رزق کے اندر بس اللہ تعالی نے کہا ان میں سے کچھ حصہ کیا کرو اس دن کے لئے لگا دو جس دن تو کوئی ٹریڈنگ کام نہیں آگی کوئی سفارش کوئی دوستی کام نہیں آگی سوچئے کہ کل انسان کو جو جس فائدہ دے گی وہ اس کا صدقہ فائدہ دے گا اور ہر انسان اپنے صدقے کے سائیں میں ہوگا اس کے بارے میں میں آپ کو ٹیٹیل ساری احادیث کی روشنے میں بتا چکی ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا اس دنیا کی زندگی میں برنا جب انسان اپنی ہاتھوں سے سکھا نہیں دیتا تو بعد میں جو چیز آپ چھوڑ کے چلے جاتے وہ تو آپ کو اپنا ہے نہیں وہ تو وارثوں کا ہے جو ان کا آپ کے مرنے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے تو یاد جکی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو اس انداز سے قیامت کے دن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے کہ اس دن سے ڈھڑتے ہوئے آج دنیا میں خرچ کر لو تاکہ اس دن تمہیں کسی طرح کی محتاجی نہ ہونا جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور اللہ کے راستے میں چاہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ سارا خرچ کر دو ممہ اس میں سے یہ نہیں کہا کہ 24 آور تم اپنا اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا دو مومن کے تو آداد عبادت بن جاتی ہیں جب اس کا کھانا پینا سونا چاگنا رہنا سہینا سب قرآن و سنت کے مطابق ہو جب کھانا بھی پکاتی ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے آپ آرام بھی کرتی ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے آپ کسی کے ساتھ اچھے سے بات کرتی ہیں تو وہ بھی عبادت ہو جاتا ہے تو ہر چیز عبادت آپ کی آداد عبادت بن جاتی ہیں جب ایک آرڈنگ لی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھوڑا سا وقت دے دو تھوڑا سا ٹائم دے دو تھوڑا سا مال دے دو تھوڑی صحفت لگا دو تھوڑا ٹیلنگ لگا دو جو بھی دے سکتے اپنی اولاد کو لگا دو لیکن اگر آج لگا دیا تو کل انشاءاللہ اس کو کیش کروائے لگے لیکن اگر آج نہ لگا دیا تو اس دن ٹریڈنگ کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا اسی لئے آگے بتایا جا رہا ہے چونکہ میں اور آپ اس دن کی مطلب نہیں جانتے کہ وہ دن ہے کیسا اسی لئے اب آگے سے بتا دیا کہ وہ دن خاص کر لازم جو کہا جا رہا ہے جو کافر ہیں کون جو قیامت کے دن پر یقین نہیں لگتے جو اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتی وہ یہ ظالم ہے ان کو ظالم کہا جا رہا ہے تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ میں اور آپ ضرور خرش کریں کیونکہ ہم نے سے ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے کیا وہ میری اپنے ہیں میں اس کو پزیز کرتی نہیں ہر چیز اللہ کی ہے ہر چیز اللہ تعالی نے امانت کے طور پر مجھے اور آپ کو دی یہ وقت جو ہے میری اور آپ کے پاس ہے میرا اپنے ہیں نہیں جب اللہ چاہے مجھ سے اور آپ سے یہ وقت چیز ہے میری اور آپ کی اجل ختم ہو جائے تو اصل بات ہے جو دی نعمت میری اور آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی طبعہ و تعالی کی طرف سے امانت ہے اور میں اور آپ جب امانت ہاں قدع نہیں کریں گے جس نے امانت دی ہے اس کے بتائے بھی طریقے کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہے اپنا ہے نا اس لئے آگے اس رب کی بڑائی کا ذکر کر دیا کہ تم کو جس نے نعمت دیا ہے تم اس کو تو ذرا جانو کہ وہ ہے کون تو بسیکلی اب جو آیت شروع ہو رہی ہے جس کو ہم آیت تلکسی کہتے ہیں اللہ ہوا پر اللہ تعالی نے اس آیت میں توحید کا تصور بیان کر دیا ہے نا بھی تیرین جسے کہا جائے آیت ہیں الحمدللہ اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت آتی ہے تھوڑا سا اس کے موضوع کو نوٹ کر لیجئے کہ اس جسے کہا جائے آیت تلکسی کا جو موضوع ہے بسیکلی کیا ہے توحید اور اس آیت میں جو ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالی کی صفات کریمہ اور بہت سے عظیم مسائل کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور آیت القرصی کے بارے میں جو فضیلت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہومات ہے پرمسی میں ہے کہ ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورة البخرہ ہے اور اس میں بھی آیت القرصی تمام آیتوں کی سردار ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کے سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کونسی ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے میں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت آیت القرصی ہے سیدنا ابن ابی قام رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ اسمت والی آیت کونسی ہے آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی سوال کرتے ہیں بار بار سوال کرنے پر عبیع بن قاب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں آیت القرصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب المنظر یہ آپ کی کنیتی رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالی تجھے تیرہ علم مبارک کرے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان آیت القرصی کی زبان ہوگی اور ہو چونگے اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوگی اللہ اکبر مسند احمد کی یہ روایت ہے تو اصل بات کیا ہے آیت القرصی میں کیا ہے اسم آزم ہے اور اسم آزم الحیم اور القیم ان کے ذنیے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعایں قبول ہوتی ہیں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں دعا اور القیم ان کے ذریعے سے آپ جتنی دعا کریں گے دعائیں آپ کی رد نہیں ہوں گی اسی طرح آیت القرصی پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے آپ دیکھیں چھٹیاں ہیں گھر میں بچے بھی ہیں ایک طرح کی پینڈیمک سچویشن ہے کووڈ کی سچویشن ہے بہت جلدی آپ پریشان ہو جاتے ہیں گھر میں شیطان بھی آ جاتا ہے ایسے موقع پر آیت القرصی کی کسرت کرتے جی انشاء اللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی رسول اللہ صلی اللہ علی فرماتی ہے جس گھر میں پڑی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ آیت آیت سیدن ابو حرر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی نے ایک مرتبہ صدق فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لب بھر بھر کر لینے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ نہیں لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگے بان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آسکے گا نبی صلی اللہ علی نے فرما کہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو صبح تک شیطان کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا پھر آپ دیکھیں کہ نماز کے بات پڑھنے والی اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے یعنی اگر آپ اس کو نماز کے بات پڑھتے ہیں تو آپ اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے نماز کے بعد پڑھنے سے آئندہ نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے جو شخص ہر فوض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے مات کے بسطور پر لیٹے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شان تک اور شان کے وقت پڑھنے والا صبح تک شیطان کی شرس محفوظ کر دیا جاتا ہے اتنی کچھ سکھا دیا اس کی فضیلت میں احادیث ہے بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آج آیت الکرسی کا مطلب سکھا دے تاکہ میں اور آپ شعور کے ساتھ اس آیت کو پڑھ سگے نا ہم پڑھتے کریں الحمدلللہ میری اور آپ کی روٹین میں معمول میں شامل بھی ہوگی لیکن کتنے دفعہ مجھے اور آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں اور آپ کے سنداز سے پڑھ کیا واقعی میرے اور آپ کے اندر اپنے رب کی اتنی بڑھائی ہے واقعی میرے اندر توحید فالس ہے واقعی میں اور آپ بھی الہائی ہیں لیکن میرے اور آپ کے زندہ ہونے میں میرے اور اللہ تعالی کے زندہ ہونے میں کیا فرق ہے تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اس کو جانیں کی تھوڑا سا جب سمجھ آئیت الکرسی کا میننگ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی احمد کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آیت الکرسی میں اسلامی زندگی کی بنیاد بڑھنے والے عقائد و تصورات کی بضاحت کی گئی ہے آپ دیکھیں کہ جب تک بنیاد ٹھیک نہیں ہوتی تو امارت کوئی بی بلڈنگ ہے وہ درست نہیں ہو سکتے بلکل اسی طرح جب تک انسان کے ذہن میں صحیح عقیدہ نہیں جمتا اس وقت تک اس کی زندگی کی اسلام اگر آپ کی زندگی میں شرک ہے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہونے والی ہے آپ کی زندگی کی اسلام نہیں ہونے والی ہے تو آیت اللہ تعالیٰ کی توحید صفات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب زلال کی اسمن اور اس کی جو پاکیز کی بیان کی رہتے ہیں کہ آیت الکرسی ہے کیا انشاءاللہ کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی قوبیوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قوبیوں کا مالک ہے میں اور آپ کیسے اس رب کا شکر ادھا کریں کیسے اس رب کی تعریف کریں کہ میرے اور آپ کا رب ہر طرح کی عیب سے ہر طرح کے نقصے ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے کیا ہے اللہ لا الہ اللہ ہوا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے لہذا ہر قسم کی عبادت ہر قسم کی عطان ہر قسم کی جسے کاجہ بندگی صرف اور صرف اللہ کا حق ہے تمام چیزیں اللہ کو زیب دے دی بندی کا حق یہ کہ بندہ اپنے رب کا بن جائے بس یہ میرے اور آپ سے تقاضی ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کے بن جائیں اس کی احتمال کی تعمیل کر اور اس کے منع کی وے کاموں سے رکھ کر اگر میں اور آپ اللہ کی بندے بندے تو میں نے اور آپ نے بندگی کا حق عدا کر دیا کیوں کیونکہ اللہ کی سوا ہر شئی باطل ہے اللہ لا الہ اللہ ہوا اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کے علاوہ جن معبود کی لوگ پوچھا کرتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی وہ ساری باطل ہیں لہذا اس کے سوا ہر ایک عبادت باطل ہے کیوں کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے مخلوق ہے اور مخلوق کے اندر کیا ہے کمزوریاں بھی ہیں نقص بھی ہے ایم بھی ہے نا اور مخلوق ہر لحاظ سے مہتاج لہذا کسی قسم کی عبادت کا حق مخلوق نہیں رکھتی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر کے اس کا حق پدا کرے پھر آپ دیکھیں اس جملے کو غور سے دیکھیں تو اس جملے میں نفی بھی ہے اور اس بات اللہ لا الہ بس یہاں پہ اتنی سے بات کیا ہے نفی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحی ہو ہی نہیں سکتا اور اس بات کیا ہے اللہ ہوا اس بات اس بات تھا کہ ہر قسم کی علوہیت ہر قسم کی عبودیت کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے بات کا انکار کرتے وہاں اس بات کرتے ہیں ایک اللہ و دہو لا شریک کہ اسی کی علوہیت اسی کی عبادت ہم سب پر لازم ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعی اپنے رب کو اس شعور کے ساتھ کہ میں اور آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے اس کی بندگی کو بجا لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم حروف مقاطعات اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہر ترہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمع انکم الہ یوم القیام لا ریب فی ومن اس دق من اللہ حدیث اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے انیسان آیت 87 اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّو فَقُلْحَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَيْش العَزِيم پھر اگر وہ مو موڑی تو آپ کہتیجئے اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ ہی عرش عظیم کا رب ہے سورہ عقادہ آیت نمبر 129 اسی طرح اس آیت کی دلیل میں ایک آرات یہ سورہ قاہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسم الحسن اللہ تعالیٰ وہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لئے بہترین نام ہے کتنی آیتیں دلالت کرتی ہیں صرف اتنی چھوٹی سی آیت کے اوپر ایک کے بعد ایک آیت اس بات پر دلیل ہے کہ واقعی میرے اور آپ کے رب کے سوا کوئی رب عبادت کے لائف نہیں ہم سب کے رب کے سوا کوئی عبادت کی لائف ہو ہی نہیں سکتا ہے ہی نہیں کیوں کیوں کیونکہ کوئی الہ ہے ہی نہیں انسان جتنی بھی ہیں جن کی لوگ پوچھا کرتے جن کی لوگ ورشپ کرتے جن کے آگے ماتھے دیکھتے مجھ سب باطل ہیں ان کے عبادت نہیں کی جاتی کیوں کیونکہ ان کے اندر عیب ہیں ان کے اندر نقص ہیں ان کے اندر کمزوریاں ہیں وہ جسے کہا جائے وہ سب اللہ کے محتاج ہیں لہذا میں اور آپ اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی ساتھ سے کچھ اوپر یا ستر سے کچھ اوپر شاقے ہیں اور ان میں سب سے بڑی فضیلت والی لا الہ الا ہوا شاق ہیں یہ کلمہ توحید اور سب سے کم رتبے والی راستے سے سب سے کم کیا ہے سب سے کم رتبے میں شاق راستے سے عذیت کو ہٹانا اور حیاء ایمان کی ایک شاق ہے تو کیا بات پتا جلی کہ جو انسان کلمہ پڑھ لی وہ اللہ کی سب سے زیادہ وصلی ہو جاتا ہے کیونکہ کلمہ جب انسان شہر کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو سب سے اوپر اور لوگوں اور اپنی ذات کو سب سے نیچے لے کر آجاتا ہے اور اپنے رب کی ماننے کے ساتھ اپنی رب کی بات کو بھی مانتا ہے سیدن ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کبھی بھی بندہ کبھائر سے اجتناف کرتے ہوئے اخلاص سے یعنی ریاکاری اور دیو خواہ کے لیے نہ کہا جائے ایمان و یقین کے ساتھ ہے کیا لا الہ اللہ ہوا کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کی درواز کھول دی جاتے یہاں تک کہ وہ قرمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے اللہ میں اور آپ یہاں سے اتنی سیائیت سے کیا بات لیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں شعور مسلمان بن جائیں توحید کو راست کریں اللہ کی ذات کو اہمیت دیں اس کی ذات کی بلندی کو اس کے علوم ہونے کو اس کی عظمت اس کی بڑھائی کو اپنے دل میں جان کر اس کی نافرمانی سے رکھیں اور قلمے کو لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں ضرور آپ سونے سے پہلے کلمہ پڑھئے ضرور اس کی تصویح کیا کیجئے کیوں کیونکہ جب آپ شہر کے ساتھ بار بار اپنے آپ ریمائنڈر دیں گے تو آپ کو اپنی ذات چھوٹی لگے گی آپ پھر نیمت کو پا کر نیمت دینے والے کو نہیں بھولیں گے کیوں کیونکہ جب آپ رب کی تعریف اس کی بڑھائی اس کی عظمت آپ کے دل میں بھری ہوگی تو پھر کسی اور کی عظمت کسی اور کی بڑھائی کسی اور کی خوبی آپ کو ایڈمائننگ کرے گی تو اصل بات کیا ہے کہ میں اور آپ شعوری طور پر رات کو سونے سے پہلے معمول بنائیں کہ ہم اس قلمے کو پڑھیں اس قلمے کو پڑھ کر شعور کے ساتھ یاد دلائیں کہاں کہاں اس کو منشن کیا گیا اور خاص کے اپنے رب کے لئے خوب خوب جسے کاجر دی ترین جو ذکر ہے وہ یہی لا الہ الا اللہ اس کو لازم کر لیں اس کے ضرور جانا اپنی روٹین میں شامل کیجئے سبرا جابر بن روایت ہے میں رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا ہوا ہے یہ بھی ترمیس کی روایت ہے ایک حدیث آتی ہے جو میں اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے اور اگر نہیں آدھ تو آپ یہ دعا یاد کر لیجے بھی ترین دعا ہے جو انسان پریشانی کے وقت پڑے تو انشاءاللہ وہ دعا اس کے لئے کافی ہو جائے گی اور اس کے پریشانی کے نجات کے لئے اللہ تعالی اس دعا کی ذریعے سے اس کو اس پریشانی تکلیف سے نجات دے دے گا اور آپ نے یہ دعا دور قرآن میں کئی دفعہ سنی بھی ہے وہ کیا ہے یعنی اپنے عباس مدی اللہ قال کان نبی یعنی جو قرب ہوتا ہے کہ انسان ہلپلس ہے ایسی قرب کی سچویشن آپ کو یاد یونس علیہ السلام کتنی قرب میں تھے کہ انسان اس پر ہلپلس ہو جائے بعض اگر کوئی تکلیف آتی ہے اللہ آپ کو توفیق دیتا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا اور آپ تکلیف گے تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قرب سے نکال دے گا کیا لائلہ اللہ العلیم الحلیم لائلہ اللہ رب العیش العظیم لائلہ اللہ رب السماوات ورب العرب ورب العیش القریم پر دیکھیں لائلہ اللہ 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 آرہ نا تو سیدھ رب نے اپس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مابود نہیں جو بہت جانے والا اور بڑا بڑھ بار ہے اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی مابود نہیں جو عشی عظیم کا رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب اور عشی کرین کا رب ہے صحیح وقالی کی روایت ہے تو اس دعا کو زندگی میں لازم کر لیں آج بھی دیکھیں اس ویڈومک سیچویشن میں میں اور آپ پریشتان نہیں تو اس دعا کی کسرت بھی کر لیجئے کم سے کم ایک دفعہ دن میں تو ضرور پڑھ لیں کوشش کریں عادت بنائیں گے ابھی تو ہمارے پر سیچویشن بھی ایسی ہے ہم اسے ہر کوئی جسے کہا ٹھیک ہم سب اللہ کی رضا پر راضی ہیں لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بریشانی نہیں دل میں خیال تو آتا نا کہ اللہ کب یہ حالت صحیح ہو جائیں کہ ہم سب نارمل زندگی گزار کر تیرے بندے بن کر تیرے اطاعت کریں گے تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ تعالی مختلف حالات میں رد و بدل کر ہم سب کو آزماتے رہتے تو ایسے موقع پر اس دعا کی بھی آپ تس رکھ کر دیجئے انشاءاللہ جو پریشانی آپ کو لاحق ہے جو آپ بار بار سوچ دیں وہ سب انشاءاللہ آپ سے دور ہو جائیں گے آگے دیکھتے ہیں اتنی سے دیکھئے صرف اتنی سی بات کو ایکسپرین کرنے میں اب سمجھ آتا ہے کہ لا الہ الا ہوا ہے کون الحی القیون الحی زندہ ہے اس کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے ذاتی ہے جبکہ میری اور آپ کی زندگی ذاتی میں ہے کوئی لے کر آیا تو ہم آگئے صحیح بات ہے نا اللہ نے مجھے آپ کو زندگی دی تو ہم دنیا میں آگئے میری اور آپ چوئیس نہیں تھی میں اور آپ اپنی مرضی تو نہیں مرضی سے دنیا آئے نا ہم دنیا میں کس کی مرضی سے آئیں اور کس کی مرضی سے جائیں گے یہ حق میرا اور آپ کا نہیں ہے دنیا میں آنے کا اور دنیا میں جانے کا یہ اللہ نے اپنی ہاتھ میں رکھا دنیا میں مجھے اور آپ کو کچھ اختیار ملے ہے کچھ ازادی ملی ہے کچھ چوئیس ملی ہے کہ میں اور آپ اپنے اختیار سے اپنی آزادی سے اپنی چوئیس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی ذات کو پاکہ اللہ کے بندی بن جائے یا اللہ تعالی کی جسے کہ عبودیت سے باہر نکل جائے اس میں تو چوئیس میرے اور آپ کے پاس ہے لیکن دنیا میں آنا میرے اور آپ کی ذات زندگی نہیں اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی ہے تو لہٰذا میں اور آپ دیکھیں کہ کیا چیز میرے اور اللہ بھی الحی ہے ہم بھی حل ہی ہمارے اور ہمیشہ رہے گا اس کو کبھی موت نہیں آنی ہے اللہ تعالی فرماتی سورہ فرقان میں بھروسہ کرو اس حسدی پر جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کو موت نہیں آنی ہے لہذا میں اور آپ جب اس انداز سے اپنے رب تعالی الحی پر بھروسہ کرتی تو تو پھر میں اور آپ اپنی زندگی میں ہونے والے کسی طرح کے بھی ہاتھ ساتھ میں دکھرتے نہیں ہیں اپنے آپ کی جو اموشن سے اس کو لوس نہیں کرتے کیونکہ میرا رب کا توقع اللہ پر ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی ہے اس کو موت نہیں ہے کچھ بھی نہیں آنی ہے تو لہٰذا جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تعالی دے اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالی رہیں گے میری اور آپ کی زندگی محدود ہے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو میری زندگی میں کتنی کمزوری ہیں کتنی عیب ہیں ہمارا نفس عیبوں کا مجموعہ کمزوری کا مجموعہ ہے ہے کہ نہیں مجھے اور آپ کتنی کھانے کی حاجت ہوتی ہے اگر میں اور آپ کھانا نہ کھائیں تو کمزور ہو جاتے ہوتے کی نہیں بیماری ہمیں آکر آجاتی ہے تو بیماری ہمیں نہیں کہتی بیماری ہماری صلاحیت کو کمزور نہیں ہوتی ہماری قوت ہوتوں کو کمزور نہیں کرتی جب اللہ سبحانہ وآلہ ان تمام ایبو سے پاک ہے اس کو زندہ رہنے کی لئے کسی کھانے کی ضرورت نہیں کسی پینے کی ضرورت نہیں تو میں اور آپ بھی زندہ ہے اللہ بھی زندہ ہے لیکن میری اور اللہ تعالی کے زندہ ہونے کوئی چیز مشترک نہیں سوائی یہ لفظ ہے صرف یہ مشترک ہے لیکن اللہ کا زندہ رہی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہی ایسام پھر سے سمجھ آتی ہوں تو بات سمجھ آئے گی آپ نے دیکھا پانی کا بل بلا دیکھ رہے نا کیسے ببل پاپ آف ہوتے ایک چھوٹا پتھر ہوا میں کتنی دیر تک رہتا ہے اور سورج کا وجود ہے وہ کتنی دیر تک رہتا ہے دیکھیں نا دونوں میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے ان کی چیسے کہا جائے میں اور آپ نے تو بورو کیا ہو ہے نا میں اللہ تعالیٰ کو تھوڑے کسی لائف سپورٹ کی ضرورت ہے ہم دیکھیں نا کہ اللہ نہ کر ہماری طبیق خراب جاتی تو ہمیں لائف سپورٹ پر ڈال دیا جاتا ہے ہمیں زندہ رہنے کے لئے کیا کچھ اور آخر کے لئے کوئی حد نہیں مرادی کے اول سے آخر کوئی حد نہیں وہ اپنی جسے کہا جائے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کے لئے وقت کوئی تعیون نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ رب العالم وہ زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں چنانچہ اسی کو پکار دین کو اس کے لئے خالص کرنے والے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے جو سارے جہانوں کا رب ہے المؤمن 65 تو کیا بات پتا چاہیے الحی کی تمام صفات اس کی اپنی ذات صفات ہیں اسی طرح یہ دونوں نام یعنی الحی کے ساتھ کیا القیوم کا بھی ذکر ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں القیوم کی طرف جاؤ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نام کے ذکر سے ایک اور دعا کرتے تھے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو الحی اور القیوم ہیں یہ دونوں کیا ہیں اسم آزم اور ان کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے تو اس دعا کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں اور میں سسٹر سے ریکونس کروں گے جو دعا سنتے ان کو دو سے دین لیکھ دیجئے ان دعا کو یاد اللہ کے نبی صلی اللہ علی وسلم کی دعا میں سیکھ دعا کیا ہے اللہ لکا اس کیا بات ہے اے اللہ میں تیری فرمہ بداری کی اور تجھ پر ایمان لائی اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا یا اللہ میں تیری عزت کے ذریعے یہ دیکھ یہ دیکھ نا ان تیری حی اللہ اللہ یہ پہ نا کتنی بڑی اللہ سے مانگ رہے نا میں تیری عزت کے ذریعے سے پناہ مانگ تاں کیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں دیکھ ابھی ہم نے پہلی آیت کا حصہ پڑھا اللہ لا الہ الہ آگیا اس کے اندر نا لا الہ الہ انت آگیا انتو دلنی کیا کہ تُو مجھے گمراہ کرتے انت الہ تُو زندہ ہے کیا لا یمو جسے موت تُو والجن والجن والان اور جن وان سب کیا یمو تُو سب مر جائیں سب مر جائیں تو صرف اور صرف کون سے ذات زندہ رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو اس کے ذریعے سے جب آپ مانگیں گے الہی کا ذکر آگیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ایک تو افضل ذکر بھی آ جائے گا دعا بھی ہو جائے گی اور دعا کی قبولیت کے چانسز پر بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اب الہی کو جان لیا تو آگے القیوم کو دیکھیں گے القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا مراد وہ ذات جو خود بھی قائمہ اور دوسروں کا قیام بھی اسی سے ہو یعنی وہ سب کو تھامے ہوئے ہے قام یقوم کے معنی ہے کھڑا ہونا قائم کرنا یقائم ہونا اور قیوم القیوم مبالقی کا سیغہ ہے اس کے معنی خود قائم رکھ دوسروں کو قائم رکھ نا ان کو سہارہ دینا اللہ کی ذات ہے یاد رکھ صرف اللہ کی ذات ہے جو مجھے اور آپ کو قائم رکھ ہوئے میں اور آپ اللہ کی دیئے وے وجود سے قائم ہیں اور یہ سب چیزیں جس نے کہا اللہ تعالی نے انسانوں کی روزی کا مجھے کو قائم رکھ ہوئے موت اور زندگی سب اللہ کے اختیار میں پیدا کرنا میں اور آپ جو کچھ بولتے سب اللہ کے اذن سے تو اللہ تھامی ہوئے اللہ قائم رکھے ہوئے ہے اللہ نے زبان کو اجازہ اذن بیا ہے تو یہ زبان بول رہی ہے نا اگر اللہ اذن نہ دے اللہ نہ تھامی تو ہم میں سے کوئی بول سکتا اپنا نہیں ہے ذاتی نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ وطاللہ اس نے دیا ہے تو آج میں اور آپ بولنے کی قابل ہوئے اللہ چین ہے آج کتنے لوک ہیں جسے کہا جائے گنگے ہوتے بولنے پاتے اللہ چین میں تو کوئی ہے جو بولوا سکے نہیں بولوا سکے تو میں اور آپ اس بولنے کی نعمت کی قدر کریں کیونکہ اس نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو امانت کی طور پر دیئے میں اور آپ اس قیوم کی ذات کی بڑائی میں گم ہو جائے آپ سائنس کو تو ہم سب کتنا مانتے اور سائنس کا دیکھیں کتنا چرچہ کیا جاتا ہے اور سائنس کیا کہتا ہے آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو القیوم کی ذات ہے جو ہر چیز کو پوری کائنات کو تامے میں اس کو تو ہم بھول جاتے ہیں اور اگر آج اگر اللہ مانکر سائنس جسے کہا جائے آپ دیکھیں سائنس کتنی اجازات دے رہی کتنا کچھ لوگ اس سے متاثر ہوتے آپ نے نیوٹن کے نیوٹن نے کون سا دریاف کیا تھا گراویٹی کیا آپ کو یاد کتنا ہم ان کے قائل ہوتے ان کا ذکر ان کا پرچار کیا جاتا ہے اور وہ بھی کیا کرتے اللہ کے دیو علم میں سے کرتے لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی ذات ہے وہ تو پیچھے چھوی جاتی کسی کو قیام پہ نہیں آتا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے کائنات ان کو علم دیا اور اس قوانین کو دریاف کر کے لوگ جو دریاف کرتے اس کی تو بہت واہ کرتے اس کا تو چرچہ کرتے اس کو کتاب میں منشن کرتے لیکن اس حل اس القیون کو بھول جاتے جس نے ان کو یہ اللہ تعالیٰ پانی کو پیاس بجانے کی صلایت نہ دے میری اور آپ کی پیاس بجھے گی سچ بتائیں بجھے نہیں بجھ سکتی اللہ نے اس کو صلایت دی ہے تو وہ ہماری پیاس بجھاتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے ہماری پیاس بجھے کتنے لوگ ہیں جس کہ جب گائیں یا ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کہ جب وہ کھاتے ہی رہتے اور کھاتے کھاتے وہ ان کی موت کا سبب بن جاتی تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی ذات کی بڑھائی میں اور آگ گم جائیں کہ اللہ نے پانی کو پیاس بجانے کی صلایح دی جس کی وجہ سے آج وہ میری پیاس بجا رہے وہ تھا نہیں وہ اللہ دعلا اس کو تو اصل بات کیا ہے ہم کتنی دفعہ اللہ کی نمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس القیوم کو یاد رکھتے کہ میں اس سے حمد کسی استعمال کروں دنیا میں تو لوگ دھوڑے سے قوانی بنا کر کتنا چرچہ کر جاتے ہیں کتابوں میں جو بک آف ورل کیا کہلاتی بک آف ورل میں نام دیا جاتا ان کو کتنا کچھ ان کی شورت پرچار کیا جاتا ہے لیکن الہائی اور القیوم کو بن جاتے اس ذات کو پیچھ ڈال دیتے تو دعا کیجئے کہ کتنا یہ نائنصافی آپ تو کتنا پاس ممالک میں اتنا ہے کہ اللہ کا نام نہیں لکھ سکت کتابوں کے اندر آپ دیکھیں کتنی نائنصافی ہیں کہ سب کچھ اللہ نے ان کو علم دیا اور آج جب اللہ کے نام سے غافل ہے یہ زیادتی نہیں تو اصل بات ہے کہ تمام چیزوں کا وجود اس وقت قائم میں جب القیوم اس کو قائم رکھے ہوئے جب وہ اس کو تھامے ہوئے جب وہ اس کو سہارا دیے ہوئے تو اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں تو میں اور آپ کیا کریں اس القیوم کی بڑائی میں کھو جائیں جس کے ذمہ ساری مخلوق کی تخریق ہے جس کے ذمہ ساری مخلوق کا رست ہے جس کے ذمہ ساری مخلوق کی دیکھ بھال کر نا جس کے ذمہ ساری مخلوق کی حفاظت کر نا جس کے ذمہ ہر چیز کا وجود بقا اور تدبیر کر نا ہے میں اور آپ کیوں نہیں اس القیوم کی جس اگز ذات اس کی بڑائی میں گم ہوتا ہے تو اللہ تعالی مجھ راب کو اپنی القیوم اپنے رب کی بڑائی میں گم ہونے والا بنا دے امام رب قیوم رحم اللہ کہتے ہیں کہ القیوم میں دو باتیں نمبر ان دونوں میں سے ایک یہ کہ وہ از خود قائم ہے یعنی اللہ خود قائم ہے میں اور آپ اللہ قائم کیے گا تو زندہ ہے اللہ جب چاہے گا لے لے دوسری ہے کہ پوری قائم کا قیام اس کے ساتھ ہے اللہ حق ہے وہ اپنے سوہ ہر ایک سے مستقل ہے اس کو کسی سفار کے کسی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے تمام مخلوق اس کی محتاج ہے تو میں اور آپ اس صفت کو جان کر جو اتنی شان والا اتنی عظمت والا ہے اللہ کے بندے بن جائیں وصل قیوم کو یاد رکھ کر اپنی زندگی کو پروڈکٹ بنائیں اس زندگی کی قدر کر لیں ورنہ تو آپ دیکھئے اگر میں نے اور آپ نے اگر اس زندگی کی قدر نہیں کی تو وہ جب چاہے جو اس کی اللہ تعالی فرماتے کائنات میں مختلف نشانیوں کو غور کی خاص کر پرندوں کو دیکھئے اَوَلَمْ يَرَوْ إِلَىٰ قَيْهِ فَاقَهُمْ صَافَاتِ وَيَاقُبِذْنُ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْنَانِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِي اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائی ہوئے ہوتے ہیں کون پروں کو تھامے ایک طفعہ سورہ ملک پڑھتے کبھی خیال آتا ہے کہ ان پروں کو کون تھامے اگر اللہ تعالی پرندوں کے پر میں یہ صلایت نہ دے ہوا کو حکم نہ دے تو وہ کبھی کریں نہ پائیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا ملاشبہ وہ ہر چیز کو خوب پیکنے والا ہے سورہ الملک آیت نمبر نائیٹین اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیتا کہ آسمان کے فضا میں مسقر ہیں جب آپ کو ہمبر کہ جب آسمان میں آپ کی نظر پڑھیں اور آپ پرندے کو دیکھیں تو آپ القیوم کی ذات کو یاد رکھیں کیسے اس نے تھام ہو ہے نا کیسے اس نے قائم رکھا ہوا ہے میں اور آپ جو زمین میں کھڑے وہ پانچ فٹ کے جسم میں بس اسی میں قائم رکھا ہے وہ لے کر آیا ہم آگے وہ لے کر جائے ہم چلے جائیں گے تو انہیں اللہ کی سوا کوئی نہیں تھامتا بلا شبا اس میں یقین نشانیا ہیں ان کے یہ جو ایمان رکھتے ہیں الناحل آیت نمبر سیونٹی نائن تو اس کو خوب خوب یاد کر اللہ کی بڑائی میں گم ہو کر اللہ کے بندے بن جائیں اسے آگے پتایا جا رہا ہے میں اور آپ تو عیبوں کا مجموع ہیں میں اور آپ تو کمزوریوں کا مجموع ہیں میں اور آپ تو نقص کا مجموع ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کون نے مزید بتا دیا اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے انسان کو دیکھیں چاہے بڑی سے بڑا بادشاہ ہو بڑی سے بڑا عالم ہو ہر انسان کو نیند کی ضرورت پڑتی ہے تو سوچ یہ وہ مابود کیسے ہو سکتا ہے جس کو نیند آتی ہے جس کو اونگ آتی ہے یہ پہلے ذکر کیا سینہ تو سینہ تو بسی کے لئے کیا ہوتے جو نیند کا ابتدائی حصہ جو اونگ ہوتی ہے نیند کے اندر چلا جاتا تو نوم کہا جاتا ہے تو نیند کا کیا ہے اللہ تعالی ان تمام ایوب سے پاک ہے اللہ تعالی کو اونگ قفلت دین بیقبری اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے اس لئے وہ ہر چیز کرنے کے بان ہے ہر چیز کی ٹیک کیا کر رہا ہے دیکھیں ہم جتنے لوگ بتایا جائیں جن کے آگے وہ ماتھے ٹیک تھے جن کو اللہ کی ذات کے برابر قراب دیتے جن کے قبروں پر جا کر وہ پوچھتے ہیں وہ تو خود نین کی موت کی نین سو گئے ان کو نین کی حاجت ہے ان کو سستانے کے لیے لیٹنا پڑتا ہے آرام کرنا پڑتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام ویوب سے پاک ہیں انسان تو سو جاتا آپ دیکھیں جن میں آپ سو جاتے میں اور آپ اپنی وجود سے غافل ہو جاتے ہمیں پتہ نین چلتا کہ ہمارے وجود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ چلتا کسی کو نین میں میرے آپ کے ساتھ کیا رہا ہے کون جو میرا راب کا جسم سنبھال ہوئے مجھ اور آپ کو موت کی نین موت کی دون موت کی نین میں ڈال کر دوبارہ زندہ کرتا ہے کبھی خیال آتا ہے کیسے میرا راب کی ہمیں تو صلاح دیتا ہے ہمیں صلاح کر خود جاگ رہا ہے ہماری ٹھیک کیا کر رہا ہے ہمیں سمال رہا ہے کہ ہمیں کسی چیز کو ہمیں کوئی چیز نقصان نہ دے تو اصل بات ہے کہ جتنی بھی علاقی لو پوچھا کرتے وہ سب مہتاج ہیں تو مابود کیسے ہو سکتے اصل مابود کون ہے تو لہٰذا میں اور آپ اس رب کی بڑائی میں گم ہو جائیں میں اور آپ جسے کہا جائیں اس رب کو مان کر رات میں سونے سے پہلے دعا پڑھ سوئے اللہ بسم کا اموت و احیان تو جب آپ اس انداز سے سوئیں گے آپ کا سونہ عبادت بن جائے گا اور جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دن اللہ کی بڑائی سے سرشاد ہو جائے گا کہ جتنی دیر میں اور آپ سوئے رہے میرے اور آپ کی حفاظت کس میں کی میں تو غافل تھی آپ تو غافل تھی اس الحی اور اس حل قیوم تو صحیح حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑی ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو چار باتیں بتائیں نمبر ون اللہ تعالیٰ سوتا نہیں مانین اس کی ذات کے لائق ہے وہ ترازو کا محافظ ہے جس کے لئے چاہے جھکا دیں جس کے لئے چاہے نہ جھکائیں نمبر تھری دن کے عامال واد سے پہلے اور راہ کے عامال دن سے پہلے اس کی طرف لے جائے جاتے ہیں اور نمبر فور اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک اس کے نگاہ پہنچے ابھی بھی میں اور آپ اپنی رب کی بڑائی میں نہیں گھویں گے تو بات ہے یہ کہ میں اور آپ اپنا ہی نقصان کریں گے اس لئے مزید اللہ کی بڑائی کے اللہ تعالی نے مزید فرما دیا کہ ابھی بھی تمہارے اندر اپنے خالق کی پہچان نہیں آئے تو پھر آگے سنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا ہے سب اللہ کا ہے اللہ تعالی زمین اور آسمان کا مالک ہے اب باقی تمام چیزیں کیا ہیں اس کی مملوک ہے مراد ہے کہ وہ ہیں کتنی انکلیکسی ہیں کہ میں اور آپ نہیں جانتے اور اللہ سب کو آن کرتا ہے سب کا ملک ہے اس کا حکم چلتا زمین میں دیکھ ہے میں اور آپ آسمان کی چیزوں کو تو بعد میں ڈسکور کریں گے ہم نے تو زمین میں موجود آر جو جتنی بھی اللہ نے کائنات زمین میں بنائی ہے جو کریشن زمین میں رکھے ہم تو ان کو ہی نہیں جانتے مکمل تو آسمان کی چیزوں کو میں اور آپ کیسے جانیں گے میں اور آپ سچ مانے نا تو اپنی تخلیق کو بھی نہیں جانتے تو پھر زمین جو اتنی بڑی ہے اس کو کیسے جانیں تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کا مالک ہے وہ تمہا ہے اس کا کوئی شرک نہیں ہے جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے جو کچھ ہے سب اسی کیلئے ہے ہر چیز کا وہ اہاتح کی ہے وہ مکمل حاکمیت اللہ کی ہے اللہ تعالی کبھی بھی اپنی ہاتھ میں سے غافل نہیں ہوتا تو میں اور آپ بھی کیا کریں آج کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں میرے ہاتھ میں بھی یہ کر سکتا ہوں تو بات ساری یہ ہے ایسا دعویٰ آج تک کوئی نہیں کر سکتا کہ جو کچھ آسمان میں جو زمین میں سب اس کا ہے ایسا دعویٰ تو آج تک کسی نے کیا نا تو اصل بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے چاہے میری آنکھیں ہیں چاہے میرے کان ہیں چاہے میری زبان ہیں چاہے میرا دل ہے سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم سب سے کیا جب میرا جسم اپنا نہیں تو میرا گھر اپنا کیسے میرا شوہر اپنا کیسے میرے بچے اپنی کیسے میری اپنا جس ہم کتنی چیزوں کے بارے میں پوزیسف جاتے ہیں نا میرا شوہر میرا بچے میرا گھر اور اس کے بچے سے ہم کتنا نقصان کرتے ہیں کیوں کیوں ہم ریکرت میں آجاتے ہم پین میں آجاتے ہم ایک تکریف میں آجاتے جب میرا بچے میری بات نہیں سنتا جب میرا شوہر مجھ سے لڑتا ہے جب میری گھر میں کوئی نا چاہی ہوتی ہے تو بات یہ کہ میں اور آپ تو کسی چیز کو پوزیس کرتی نہیں کرتی نہیں یہ تو میرا شوہر میرے خاندان والے میری سب چیزیں کیسے اپنی ہو سکتی ہیں پھر آپ ان کی غم میں پڑھ کر ان کی تکلیف میں پڑھ کر جو کرنے کا کام ہے اس سے پیچھے نہیں رہیں گے خائزائی بات ہے جن سے اپنیت ہوتی ہیں پھر ان سے امیدیں بہت لگا لیتے ان سے اپنے توقع بہت لگا لیتے اور جب آپ کی توقع پر آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو پھر آپ غم میں چلے جاتے پھر آپ جیسے ایک دیپریشن میں چلے جاتے ہیں تو دعا کیجئے کہ میں اور آپ کسی چیز کو پوزیس نہیں کرتے دعا کیجئے اللہ ہمیں پوزیس کرتے بس اللہ ہمیں تھام لے اور اگر اللہ نے مجھ اور آپ کو تھام لیا تو یقین کرے وہ ہمارے بچوں کو بھی تھام لے گا ہمارے شہروں کو بھی تھام لے جس چیز کے ہمیں فکر کھائی جاتی ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ اتنی لمحی امید لگا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے میں اور آپ غم میں رہ کر جو کھنے کا کام ہے وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں تو بس وہ امید اکام ہو جائیں گی پھر یہی رہے گا میرا تو اپنی ذات پر کنٹرول لیں تو میں کہاں سے اور چیزوں کو پوزیس کروں گی تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں پوزیس کر لیں ہم اللہ تعالی کے مہت آج بن جائیں اللہ تعالی ہر طرح کی کمزوری صفہ کہنا تو ہر توقعات اللہ سے لگائیں لوگوں سے چھوڑ دیجئے لوگوں سے امید کرنا چھوڑ دیں انشاءاللہ ایک دفعہ اگر آپ اللہ کے خود بن گئے اللہ سب کو جس نے اللہ کے لئے مغز رکھا جس نے اللہ کے لئے روکا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا بس اللہ کے لئے لوگوں کو معاف کرتے جائیں اللہ کے لئے دوسرے سے محبت کریں گے تو دراصل ایمان مکمل ہوتا ہے اور وہ کھ بات ہے جب اللہ کی بڑھائی اس کی عظمت اس کا جلال اس کی قبریائی دل میں ہوتی ہے تو پھر انسان ہر حال میں لوگوں سے امید ہڑا کر صرف اللہ کی طرف امید لگاتا ہے اور اسی سے جسے جب اپنی تواقعات کو وابستہ کرتا ہے تو میں اور آپ کو جو چیزیں ملیں امانت کے طور پر ملیں میری اور آپ کی زندگی ہمیشہ کی نہیں کہ میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں ہم جو ہوتا مائی لائف مائی لائف اکسر بچے کہتے ہیں مائی لائف ایچ مائی بوڈی نہیں آپ کی بوڈی آپ کی نہیں آپ کی زندگی آپ کی نہیں ہے اگر آپ جو لوگ اپنی مرضی سے کہتے ہیں میری زندگی میری بوڈی میں جیسے چاہوں نفس کو مالک کے مرضی سے استعمال کرتے ہیں اور امانت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یقین کرئے وہ دراصل آخرت میں کامیاب ہیں دعا کیجئے کہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آجائے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے وہ مجھے اور آپ کو پسیس کر لے محل جسے جمع کرنے کی فکر ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سور آجاتا ہے اس کے اندر قنات آتی اس کے اندر اللہ کی رضا پر راضی رہنا آجاتا ہے اس کے اندر فیاضی آجاتی اس کے وہ سفی ہو جاتا ہے اس کے اندر سکون اتمنان آجاتا ہے اس کے اندر جلن حسد قرن جسے کہا جائے جو انسان کے آمال کو ضائع کرتی یہ نہیں پیدا ہوتی اگر آج کسی میری بہن کے پاس کوئی نعمت ہے تو کوئی بات نہیں یہ نعمت بھی اس کے نہیں کس نے دیا اس نے اس کو دیا ہے تو لہٰذا میں کیوں جلن کروں میں کیوں حسد کروں میں کیوں گھٹوں جسے کہا جائے اندر اپنی ذات جسے کہا جب بڑائی نہیں رہتی اسی لئے کہا جا رہا ہے کیا آگے بتایا جا رہا ہے کہ آگے بتایا جا رہا ہے بہت اہم آیت ہے جو لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے پھر وہ مومن بن جاتے اور جو نقصان اٹھاتے اپنی زندگی کو جیسے چاہوں جیوں عیش کرلوں تو پھر وہ اپنی آخرت پا نقصان کر کے کافر بن جاتے اللہ تعالی کہہ رہے کہ اللہ تعالی نے جہاں میرے اور آپ کے اندر توحید کو راست کیا وعدہ اللہ کے ذریعے پھر پیغمبروں کو بیجا کتابوں کو بیجا امتحان کے لیے دنیا میں بیجا اور ہمیں چھوڑ نہیں دیا اور پھر ہمیں بتا دیا اس کی ساست اللہ تعالی نے آخرت میں شفاعت کا حق بھی رنگ کہ کتنی بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ کون اچھ اس کی جناب میں سفارش کر سکے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں یاد جگئے کہ وہ سفارش کر سکے گا مگر کیا کنڈیشن ہے جس کو اللہ سبحانہ وطالہ اجازت دیں گے نمبر ون نمبر ٹو جس کے لئے اللہ تعالی چاہیں گے اسی کے لئے سفارش کی اجازت ملے گی جب تک یہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوں گے کیا ہوگا سفارش نہیں ہوگی سورہ توہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اس دن کسی کو کسی کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی مگر جس کے لئے رحمہ اجازت دے اور اس کے لئے کوئی بات کرنے پہ رازی ہو سورہ زمن میں بھی آیت پارٹی فور میں بھی آتا شفاق ساری کے ساری اللہ کے اختیار میں سورہ الانبیاء میں بھی آتا آیت نمبر ٹو ایٹ میں آتا ہے کہ اس میں بھی اسی طرح کا مضمون آتا کہ شفاق یعنی وہ شفاق نہ کریں گے مگر ان کے لئے جن کے لئے اللہ پسند فرمائے گا اور اس کی خشیت سے ڈڑتے ہوں گے تو کیا بات سمجھ جائے کہ شفاق ہوگی اللہ کے ذن سے ہوگی اور اس طرح آگے فرمایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ دوں شفاق اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے مومن بھی اس حالت سے آرام ملتا چنانچہ جب سب مل کر آدم علیہ سلام کے پاس آئیں گے ان سے کہیں کہ آدم علیہ سلام آپ لوگ کا حال نہیں دیکھتے کہ کس بلا میں گرفت آرہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتلائیں کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے کہیں گے میں اس لائق نہیں ان کو وہ گناہ یاد آجائے گا ممنوع درخ میں سے کھانا مگر تم لوگ ایسا کرو نو علیہ سلام پیغمبر کے پاس جاؤ وہ پہلے پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف دے جاتا آخر وہ لوگ سب نو علیہ سلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں آپ دیکھیں یہ انبیاء کی حالت ہے میدان محشر میں اپنی خطہ جو انہوں نے دنیا میں یاد کریں کہیں گے تم لوگ ایسا کرو ابراہیم علیہ سلام پیغمبر کے پاس جاؤ جو اللہ تعالی کے علیم ہیں ان کے پاس جائیں گے وہ بھی اپنی خطہ یاد کر کہیں گے میں اس قابل نہیں تم موسیٰ علیہ سلام پیغمبر کے پاس جاؤ اللہ تعالی نے ان کو تعالی انہیت فرمائی ان سے بول ان سے بول کر باتیں کی یہ لوگ موسیٰ علیہ سلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے میں اس لائق نہیں اپنی خطہ جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے مگر تم ایسا کرو عیسیٰ علیہ سلام پیغمبر کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اس رسول اور اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہیں یہ لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں تم ایسا کرو محمد کے پاس جاؤ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بنتے ہیں جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں بخش دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری بھی اگلی پچھلی ساری خطائوں کو معاف کر دی اللہ آمین آف یہ سب لوگ جمع ہو کے میری پاس آئیں گے میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے اجازت مانگ گا مجھ کو اجازت مجھ کو اجازت ملے گی میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک اس کو منظور ہوگا وہ مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا اس کے بعد حکم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری عرض سنی جائیں گے تمہاری درقواس منظور ہوگی تمہاری سفارش مقبول ہوگی اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی تعریف کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا دے گا اللہ ہوا پر سکھا چکا ہے یا سکھ لائے گا پھر لوگوں کی سفارش شروع کروں گا سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں ان کو بحشت میں لے جاؤں گا پھر لڑھ کر اپنے پروردگار کی پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑ ہوں گا جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا اس کے بعد ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اپنا سر اٹھاؤ جو تم کہو گے سنو جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول لوں گے پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سکھ لائیں یا سکھ لائیں گا اس کے پاس سفارش کروں گا لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں ان کو بحشت میں لی جاؤ گا پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا اس کے بعد اشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں ان کو بحشت میں لے جاؤں گا پھر لاٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا ارز کروں گا یا پاک پروردگار اب تو دوزق میں ایسی ہی لوگ رہ گئے جو قرآن کے باموجب دوزق ہی میں دھمیشہ رہنے کے لائق ہیں یعنی کافر اور مشرق انس رضی اللہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوزق سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں جنہوں نے لا الہ اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چھوٹی برابر یا بھونگے برابر ایمان ہوگا رائے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا صحیح اللہ اکبر کرم کرنے والا رحم کرنے والا کہ ہم اپنے گناہوں میں کتنا آلود ہیں اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ کے ازن سے اللہ کے نبی کیسے اپنی امتیوں کو نکالتے جائیں گے اور بے شد جنت میں داخل کرتے جائیں گے شفاعت کو جب پڑھتے ہم تو بس جیسے ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں جیسے ہم پڑھتے جیسے شفاعت کہتا ہے کبھی خیال آتے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیجا ہمارے لئے ہدایت پر سمان پیدا گیا کتابی رہتی دنیا تقائم ہے اس کی رفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے پھر بھی میں اور رب اس کے بندے نہیں بنتے اب پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آخرت میں بھی ہمارے لئے کتنی بڑی ریوارڈ ہے اگر ہم کلمہ گو ہیں اور کلمے پر عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعوری مجھ سے کہا جائے مسلمان بنا دے بہت فکریہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیسے جسے کہا جائے مطلب کیسے اللہ تعالیٰ شفاعت کریں گے تو میں اور آپ کس کے کلمے کو بلند کریں اللہ کے کلمے کو بلند کریں اللہ کی حظمت کے آگے خود کو جھکا دیں شعور کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی ذات کی بڑھائی ہو اور میں اور آپ کسی اور کے بارے میں سوچیں کسی اور سے امیدیں لگائیں خوش فہمی کا شکار ہو جائیں دوسروں سے امید رکھیں اپنے ساری کاموں کے حل کے لئے کسی اور کے پاس جائیں کسی اور پر روصہ کریں نہیں کبھی نہیں کر سکتینا یعلم و جانتے اللہ تعالی کا علم یعنی اللہ کا علم کامل ہے و ہر چیز کو جانتے ماضی حال مستقبل ہر چیز و اندہو مفاتح الغیبی لا یعلمها الا ہوا و یعلم ما فی البر والبحری و ما تسخطو من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارل ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین اور غیب کی کنچیاں اسی کے پاس ہے وہ جانتا ہے یعلم ما بین ایدی و ما قلب اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ خوشکی اور سمندہ کی ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے اور زمین کی تاریخوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی ترچیز اور نہ کوئی خوشکیز مگر سب کچھ کھولی کتاب میں ہے الانا 59 عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوں گا اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئیں گے اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کم ہوگی وہ ہر ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر حاوی ہے تمہیں اور آپ کیا کریں اس کے علم کو مانیں اللہ کی علم یقین کو مانیں اور اس علم سے فائدہ اٹھائیں اور آج ہی دنیا میں آخرت کی تیاری کریں ونہ میں اور آپ اسے چھپ نہیں سکتے وہ جانتا ہے نا جو کچھ بھی ہماری یعنی جو کچھ بھی آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی جو کچھ آگے ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ماضی مستقبل کے حالات اور معاملات کی تفصیلات کو جانتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا جو کچھ پیچھے ہے اور اگلے پیچھلے جو غائب ہے ان سب کا علم رکھتا ہے نا اور ان میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے نا میں یہ ہے بیٹیو میں نہیں جانتی آپ کے پاس کیا ہو رہا اسی طرح میں بول رہی ہوں آپ کو نہیں پتا میرے پاس کیا ہو رہا لیکن اللہ ہم سب کو دیکھ رہے نا اس کو پتا ہے نا ما بینہ ایدین وما خلفہ ما بینہ سے مراد کیا ہے دنیا کے معاملات وما خلفہ ہم سے کیا مراد ہے آخرت کے معاملات وہ ہر چیز کو جانتا ہے اسی طرح اپنی علم سے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے چاہے وہ مقفی ہو چاہے وہ چھپی ہوئی وہ سب چیز کو جاننے والا ہے نا تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جسے اگر میں اور آپ کسی بھی غیب کی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک طریقہ بتا دیا کہ میں اور آپ کسی بھی کام میں اس لعلنے کے لئے کیا کریں استحقارہ کریں اور وہ استحقارہ کیا ہے کہ بسکلی کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ صلی اللہ عنہ نے قبر دی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے ہر مباقہ میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے استخارہ کرنا سکھاتے تھے کہ بسیقلی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت سکھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا دو رکعت نفل نماز پڑھیں پھر سلام کے بعد یہ دعا کریں اور آپ سب کے استخارہ کی دعا میں نے پہلے کہا تھا یاد کرنے کے لئے اب اس کو بھی ہومک میں آپ سب لکھیں گے کہ آپ نے استخارہ کی دعا یاد کرنی ہے کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن میں اور آپ کو کتنے کاموں کے لئے غیب کو جانتا ہے مقفی چیزوں کو جاننا پڑتا ہے تو اس دعا کو انشاءاللہ آپ یاد کریں گے یہ جو وڑا رہے ہیں یہاں پہ اپنی حاجت کا ذکر کریں گے جو بھی آپ کو کام میں جسے کاجہ مطبستخارہ کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ کے دو رکات پڑھ کے انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں گے اور اس لئے آپ مطمئن ہو جائیں گے کوئی خواب آنا ضروری نہیں ہے کوئی جسے کاجہ سونے سے پہلے کرنا ضروری کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں جس وقت آپ کو حاجت ہو یقین کے ساتھ اگر وہ کام ہونے ہوگا وہ آگے ہوتا جائے گا نہیں ہونے ہوگا گب جائے گا تو اس لئے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے خیر اور شر سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بعد میں کیا کچھ ہونا ہے سب کچھ کا علم اللہ تعالیٰ کے آہاتے سے باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے احوال کو خوب جانتا ہے اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنے ہو جاہے یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز انسان کو تب ملتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو دیتا ہے انسان کا علم کیا ہے محدود ہے اسی لئے کوئی بھی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احاطہ کریں نہیں سکتا میں اور آپ جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ اللہ کی دیئے علم میں سے بتا رہی ہوں میں اور رب اللہ کے اسماء و صفات کا احاطہ کریں نہیں سکتے جتنا وہ خود کر سکتا ہے مراد ہے کہ اس کے سوا جو اس نے خود علم دیا یعنی جو علم اللہ نے پہنچا دیا حدیث کی ذریعے سے قرآن کی ذریعے سے میں اور اب اللہ کی بڑے پیانی نہیں کر سکتے دعا آتی میں اللہ کیا تھا یم بغی جلالی وجہ کا عظیم سلطانی تو وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی پیانی نہیں کر سکتے وہ تو خود اپنی بڑائی میں محمود ہے وہ تو خود جسے کہا جب بڑائی کے لائق ہے لا یم بغی جلالی وجہ کا یہ والی دعا تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اگر ہماری پاس کچھ بھی جو بھی علم ہے وہ محدود ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے ہم اللہ کی دیئے علم میں سے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے بتا دیا اور یہی بات اللہ کی علویت ہونے پر دلیل ہے عبودیت ہونے پر دلیل ہے آپ دیکھیں نا انسان کے کونسے علم ہے جو اللہ تعالی نے انسان سے پوشیدہ رکھے وہ علم جن کا ہدایت سے برارز کوئی تعلق نہیں وہ علم اللہ نے پوشیدہ رکھے اور وہ علم جن کا احادہ انسانی عقل نہیں کر سکتی وہ سارے علم واضح ہیں اصل باتیں میں اور آپ اس کو جان جائیں اس لئے بتا دیا علم کی وہ صرف نہیں جانتے تو آگے ذرا کونسی کو جان لوں مسیحہ کونسی اس کی کونسی آسمان و زمین کو سمع ہوئے ہیں بسیکلی اس کی کونسی کیا ہے کونسی کے بارے میں میں آپ کے سامنے ایک روایت ہی رکھ دیتی ہوں سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کورسی کے بارے میں پوچھا اللہ نہ کرے ہم اپنی جو کورسی رس پر بیٹھتے اس سے اس کورسی کو کچھ دیکھیں بلکل نہیں ہم کوئی تعاویل پیش نہیں کر سکتے کیا فرمایا انہوں نے جب پوچھا کورسی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں اور آپ تو ایک آسمان اور ایک زمین کو دیکھتے کورسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ چھٹیل زمین پر پھیکا ہوا چھلہ چھلہ ہوتا ہے نا رنگ آپ سوچیں اس کی حیثیت ہے یعنی پورے ساتوں زمین پورے ساتوں آسمان کورسی کے کمپاریجن میں کیا ہے ایک چھلے کی طرح ہے پوری چھٹیل ڈیزرٹ کے اندر ایک چھلے کی طرح ہے اب دیکھیں ایک بڑی چھٹیل میدان میں ڈیزرٹ میں آپ کو چھلہ نظر آئے گا یہ زمین اور آسمان کی ویلیو کورسی کے مقابلے میں امیجنیشن ملائیں اور بلا شبہ ارش کی کورسی یعنی ارش کی الکورسی پر کیسی کمپاریجن ہے چھٹیل زمین کی اس چھلے پر فوقیت کی مانن ہے مراد کیا ہے کورسی کی ارش کی مقابلے میں کیا ہے کہ کورسی ایسے ہیں جیسے ڈیزرٹ میں جیسے چھٹیل زمین میں رکھا ہوا ایک چھلہ تو ارش سوچیں کتنا بڑا ہوگا جس پر میرا رب کا رب مستوی ہے الرحمن اللہ لرش استوان میں اور آپ پھر بھی اپنے رب کی بڑائی میں نہیں گو ہوں گے ویسے آکورسی یو سماواتی والرد آش کے بعد سوچیں الکورسی مخلوقات میں سے آش کے بعد سب سے بڑی مستقل موجود چیز ہے اور وہ کوئی جسے کہا جائے کوئی ماننی سی چیز نہیں بس ہمیں بتا دیا گیا جو بتا دیا گیا ہم اس کو ویسے لے لیں گے نا اسی طرح آتا ہے کرسی جو ہے اس نے پورے آسمان اور زمین میں سموئے ہوئے اور یہی چیز اللہ کی عبودیت اور علویت کو ظاہر کرتی ہے اللہ کی اللہ رب العزت کی جل جلان یعنی جل جلالہو کو ظاہر کہتی ہے ملا یعودہو حفظو ہما اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی آپ دیکھیں دنیا میں انسان ہم کتنا تھک جاتے نقص ہے نا ہم کوئی کام کرتے ہمیں جسے کاجہ فوراں دل چاہتا ہے تھوڑا دیر رشت کر لیں لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی حاجت روا جس کے آگے انسان اپنے ماتے کرتا ہے تو کوئی بھی ایسا نے اسی لئے فرمایا وَجَعَلْنِسَنَا سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِدُونَ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ جھت بنایا اور اس کی نشانیوں میں سے مو موڑے ہوئے کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اتامے ہوئے وہ تو نہیں ٹھکا وہ ہمارے میں محفوظ بنایا کہ وہ ہمارے سروں پر ناکے گر جائے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے آیات سے موڑیں گے اللہ تعالیٰ کی اس صورت پر غور نہیں کریں اس آیت پر غور نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی حفاظت کے لیے کوئی جگہ توجہ حق نہیں کرنے پڑتی اِنَّ اللَّهَ يَمْسِقُ السَّمَوَادِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ اللَّهَ يَقِينُنَّ اللَّهَ تعالیٰ آسمان و زمین کو تھامی ہوئے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں ہمیں تو کوئی کام کرنا پڑتا تو کتنی مشقت حاجت مردم ہو جاتی ہے نا تو ہمیں کتنی فقاوت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہے اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اس نے کتنا خرش کیا ہے اس نے بھی اس میں کوئی کمی پیدا نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے اور فرمایا کہ اس کا عش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے صحیح بخاری کی روایتیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بشک ہونے نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم بھی بلا شبہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اصل بات کیا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے اپنی ذات کے ادبار سے سب سے بلند ارشِ عظیم پر مستوی ہے تمام مخلوقات کی زیر نگرانی یعنی مراد ہے سب کی ٹیکیر کر رہا ہے کس کے جی مائک کو میٹ کیجئے جسے ایک آجائے جی جسے ایک آجائے آواز آرہی ہے جی آپ لوگ کو میری آواز آرہی ہے آپ لوگ اپنی مائک کو میٹ کیجئے کہ مجھے مجھے نہیں پتہ آواز آرہی نہیں آرہی انہی ہمیں کمپلیک کر رہی ہوں سایت کو تو کیا نہیں کا مقصد کیا ہے جو میں ہم سے کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ بڑی شان ویلہ اس کی صفات تعمل ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں بہت بلند اور تمام جو لوگ اس کے ساتھ پارٹنر بناتے ان کا کوئی مقام نہیں ان کو جب بھی بادشاہ جب بھی اقتطار ملا ہے وہ اللہ کے اذن سے ملا ہے تو میں اور آپ جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں کوئی اقتطار دے کوئی بادشاہ دے کوئی رینکن دے کوئی پوزیشن دے میں اور آپ اپنے اندر آجزی لے کر آئیں اور اس اللہ تعالیٰ کی صفت علف کو یاد کریں اور آپ کو اپنے بندوں پر غالب ہے جب یہ آیت یاد رہے گی میں سورہ اللہ نام ایٹن کی تو آپ اپنی کسی بھی پوزیشن کا ناجائز استعمال نہیں کریں گی اگر اللہ نے آپ کو علم میں بڑھتری دیا تو آپ کے اندر اور آزی آئے گی کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر ایک کیا ہے اللہ جو غالب ہے وہ دیکھ رہا ہے نا وہ بندوں کی تمام حرکات وہ دیکھ رہا ہے اس سے کوئی چیز باہر نہیں کوئی چیز اس کو جسے کاجہ نقصان نہیں دے سکتی نا تو میں اور آپ اس العظیم کی ذات میں کھو جائیں وہ عظیم ہے حضرت مول ہے کمال درجے کی شان ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اس کی عظمت کے سامنے وہ چیز بہت معمولی ہے بہت حقیر ہے اللہ تعالیٰ العظیم ہے عرش عظیم پر مستعوی ہے جس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے جبار متقبے زبردست قسم کے بادشاہ زبردست قسم کی پرسنالیٹی سب جسے کاجہ ہیج ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی علویت سب سے بڑی اس کی ربوت اس کی عثمہ و صفان اس کی بادشاہت اس کی ملکیت اس کی وسط اس کا جلال اس کی عظمت اس کی قبریائی سب کچھ سب سے بڑی ہے میں عراب جب یہ عقیدہ میرا عراب کا ہو جاتا ہے تو میرا عراب کا عمل کی بات نوٹ کریں جب میرے عراب کے اندر اللہ کی بڑائی آ جاتی میرا عراب کا عقیدہ دوسر ہو جاتا ہے تو ہی درائی سے خواہ جاتی تو پھر میں عراب سرکش ہی نہیں کرتے پھر میں عراب میری عراب کی طبیعت میں چھکاؤں پیدا ہو جاتا ہے پھر میں عراب اللہ کی حیبت سے عاف سے ڈڑتے ہیں پھر میرا عراب کا طرز عمل بدل جاتا ہے اللہ کی رضا کے مطابع پھر میری عراب کی اندر سے گروہ تقبل نہیں رہتا پھر میں عراب اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے مراتے کے جو احکامات دی اس کو بجا لاتے ہیں اور ایسی کاموں سے بچتے ہیں اور برائی کا جواب برائی سے دینے والے نہیں بنتے نا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر اپنے رب کی عصمت بڑھائی کا احساس ہو جا کر دے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے دیں میں یہ آیت تو کمپلیف کرنا چاہ رہی تھی اس لیے میں نے آپ کا ایکسٹر ٹائم لیا بس اللہ سے دعا ہے کہ آج میں اور آپ آیت القرصی کا میننگ جانے ہیں میں اور آپ اس کی بڑھائی میں کم ہو جائیں آج جب آپ جب آپ جب بھی آیت القرصی پڑھیں گے صبح شام میں شام کے اسکار میں یا پھر جسے کاجہ رات کو سوتے وقت یا جب بھی آپ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد پڑھیں گے اپنی رب کی بڑھائی کو اس انداز سے اپنے رب کو یاد کریں گے اور یاد کر کے اللہ کے آگے بڑھ اللہ کی ذات کو بڑھا اور اپنی ذات کو حقی جان کر اس کے بندے بننے کی کوشش کریں گے آپ دیکھیں میں نے پوری پلان کیا تھا کہ میں آپ کو پوری آیت کرواؤں گے لیکن میں ہمیشہ جب کرتی ہوں تو میری تفسیر کم ہو جاتی ہے اب میں اس وقت یہی سوچتی ہوں کہ میں نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی پلاننگ اگر آپ میں سے کوئی ناراض ہوتا ہے کہ سوچتی فاطمہ تلاوت اتنی آنگے کرواتی ہیں تفسیر پیچھے رہ جاتی ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے اللہ نے مجھے تھاما ہوئے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو میں بول رہی ہوں وہ جب چاہیے واپس لے لیں جب یہ احساس آتا ہے تو انسان پھر اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دی آمین اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا کر دی آمین اب آپ اسے کوئی شیئرنگ کریں گا انشاءاللہ کہ کیا سیکھت صرف ایک آیت ہم نے آج دیکھی لیکن پوری ربویت سے علوہیت سے توحید میں ڈوبی وینا کوئی بھی شیئر کریں گا تو چلیں کوئی بات نہیں ہمارا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ ہم یہی پر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک افشاہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے افشاہ کا مائن کھولا چلیں افشاہ میرے خیال سے آپ غلطی میں کھل گیا ہوگا ہم انشاءاللہ یہاں پر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو گروپ میں ضرور شیئر کیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوں گا جب آپ شیئر کریں گے تو شیئرنگ سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آج آپ نے آیت القرصی کو کیسے جانانا واقعی دوانا الحمدللہ رب العالمین اس آیت کے انشاءاللہ ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر جو بھی آپ نے نوٹ سوئے آپ اپنی آیات کو تھوڑا سا پانڈر کر لیجئے سن لیجئے پھر انشاءاللہ کلاس کو فتم کریں گے تو رضا تلاوت لگا دیجئے پیس موسیقا موسیقا الحمدللہ جزاک اللہ خیر نادیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں راب اللہ کی بڑائی میں کو ہوں گا اللہ تعالی مجھا اور آپ کو اپنی عظمت دے دے اپنی بڑائی دے دے کہ بریائی دے دے کہ میں اور آپ اپنی رب کی ذات کو بڑا اور اپنی ذات کو چھوٹا مان کر اس کی علوہیت میں اس کی ربویت میں اس کی اسماع صفات میں اس کی افحال میں گم ہو کر اپنے رب کی بات کمائیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ و احسن الجزا سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو الیک سبحانہ ربک ربی عزت عمی اسفون والسلامن للمرسلین والحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ خیرن کسیرہ بارک اللہ فکر آپ سے نیکس ایک ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ رب العالمين